دوسرے نمبر پہ عملِ صالحات عملِ صالحات میں سے دو چیز کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں فتمہ صحب الحق فتمہ صحب صحب حق کے طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ اس سورے میں عملِ صالحات میں سے دو عمل کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں اگر ان چاروں میں سے آپ کے پاس ایک بھی میسنگ ہیں ایک بھی موجود نہیں ہیں تو سورے اثر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے پانچ ٹائم نمازی ہوں گے توہید پہ ہوں گے آپ ہر سال زکاة دیتے ہوں گے آپ ہر رمضان پورا روزہ رکھتے ہوں گے آپ حج کی ہوں گے لیکن اگر آپ لوگوں کے حق کی طرف نہیں بلائیں گے تعاوت نہیں دیں گے تو سورے الاسر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جاننا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے وہ اللہ کا اختیار ہے اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے شرک علاوہ لیکن عام طور پہ گائیڈ لائن ہمیں دی گئے یہ قرآن مجید میں سورہ الاسر میں کہ جنت میں جانے کے لئے چار چیزیں ایمان عمل صالحات وطواصو بالحق اصلا کرنا اور دعویٰ کرنا وطواصو بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا اور اس کا ایمفسس اس کی تفسیر قرآن مجید میں ہیں سورہ الامران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں جنللت اللہ فرماتے کنتم خیرہ امتن اخرجت للناس اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں اس آیت میں سورہ الامران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیرہ امتن اخرجت للناس اے مسلمانوں آپ دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں جب ہی بھی آپ کو کوئی عزت ملتی ہے تو لازم ہے عزت کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر ایک سکول میں اگر کوئی پرنسپل ہے تو پرنسپل کی عزت پیچر سے زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپونسبلیٹی پرنسپل کی ذمہ داری تیچر سے زیادہ ہے تیچر کی عزت ایک کلک سے زیادہ ہے ساتھ میں تیچر کی رسپونسبلیٹی تیچر کی ذمہ داری بھی کلک سے زیادہ ہے آپ کو کبھی بھی عزت نہیں ملیں گی ذمہ داری کے بنا ہر عزت کے ساتھ ذمہ داری ضروری ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو اتنی بڑی عزت دے رہے کنتم خیرہ امت نخرجات لنناس اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین امت ہے کیا ہمیں پاس کوئی ذمہ داری نہیں اس کا جواب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرونا بالمعروفی و تنہون این المنکر و تؤمنونا باللہ کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم سب سے بہترین امتیں کیوں ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں گیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے گیر مسلمان کو دعوت نہیں دیں گے برے کام سے نہیں رکیں گے ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہم کھیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہمیں یہ اللہ نے عزت دی ہے کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے گیر مسلمانوں تک ہمیں مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو خیرہ امہ بولنے کا حق نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں صحیح حدیث ترمی دیکھی حدیث نمبر دوہجار پانچ سو سترہ دو پانچ ایک سانت ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آکے کہتے ہیں کہ میں میرے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توقل کروں کیا اونٹ کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توقل کروں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توقل کروں تائیو کامل اور پھر ٹرسٹ این گھوڈ یہ ہدایت ملتی ہے ہمارے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح حدیث میں ترمی دیکھی حدیث نمبر دوہجار پانچ سو سترہ اونٹ کو باندھو اور پھر الہ پہ توقل کرو مطلب اللہ پہ توقل کرو لیکن اونٹ باننا ضروری ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے آخری نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ادھاد دے رہے کہ اللہ پہ توقل کرو اونٹ کو باندھو مطلب پلاننگ کرو ایسا ہے نہیں ہوا میں چھوڑ دو تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے گول بنانا ضروری ہے اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے گول سیٹنگ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ مینجمنٹ کے کچھ کوسس کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ ایس ایم اے آر ٹی جو لوگ مینجمنٹ کے کوسس کی ہوئے ہیں اسے کہتے گول سیٹنگ سمارٹ ایس ایم اے آر ٹی لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک آئے ایس ایل اے ایم آئی سی آئے ہے اسلامک مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیں کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کے تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لئے کوئی فائدے کا نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناوں گا گول ہے اس کا ویژن ہے ایم ہے کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے حدیث سے میچ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سوران میں پانچ آیت نمبر نبی میں یا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَ الْقَمْرُ وَالْمَيْثُرُ وَالْعَنْزَابُ وَالْأَسْلَامُوا رِشْتُ مِنَ مِنَ مِلِي شَيْطَانِ فَشْتَنِ مُلَلَكُمْ تَفْلِحُولُ اے ایمان والو خمر نشے والے چیز جوا کھیلنا دیوی نیشن اف آروز بدپرستی یہ شیطان کے ہتکنڈے ہے اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتہ ملیں گی تو یہ شراب بنانا آپ کا گول ہوں گا لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر تیس کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے تو یہ نمبر ون اسلامی آپ کا گول اسلامی ہونا چاہے قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے ہیں صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے نمبر ٹو ایس ایس مطلب سپیسیفک مطلب آپ کا گول سپیسیفک ہونا چاہیے ایک گروہ اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان بوائن ایرو تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ یہ سپیسیفک ہے پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ تو سب لوگ نشان تانتے ہیں استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے آپ کیا دیکھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں اس میں کئی پیڑ پیڑ ہے ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اس پرندے کی آنکھ ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دیکھ رہا مجھے استاد کہتے ہیں تیر کو چھوڑو تیر چھوڑتے ہیں بڑا بڑھ جا کے آنکھ پہ لگتی ہے یہ گول جو ہے سپیسیفک ہے پرندے کی آنکھ برڈز آئے تو جب آپ گول سٹنگ کرتے ہیں it should be سپیسیفک L L مطلب لکریٹیو آپ کو منافع ہونا چاہے فائدہ ہونا چاہے آپ کے گول سٹنگ سے اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر جو سو ایک میں ربناتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرتوں کے لازم بن نار کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں اور ہمیں جھنب سے نجات ملے تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں دو چیز ربنا آتینا فی الدنیا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھے چیز دیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہو وفی الاخرت حسنت ہو اور آخرت میں اچھے چیزیں دیں اور ہم کو جہنم سے جہنم کی آگ سے نجات دیں تو آخرت کی چیز ایک تیا ہے دنیا کی چیز ایک تیا ہے اور دنیا میں اچھے چیز دیں اور آخرت میں اچھے چیز دیں اور آخرت دوسرے دنیا کے جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دیں تو آخرت کے بارے میں دو چیز ہیں تو ایک تیا حصہ دنیا ہے دو تیا حصہ آخری آخرت ہے تو کئی سکولرز عالم دین کہتے ہیں دعا مانگو دنیا آخرت کے دونوں مانگو لیکن آخرت کے لئے زیادہ مانگو کچھ علماء کہتے ہیں عالم دین کہتے ہیں مانگو تو منیمم دو تیا حصہ ٹو تھڑ آخرت کے لئے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حود میں سورہ نمبر گیارہ میں آپ اگر دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دیں گا لیکن آخرت کے لئے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے آپ آخرت مانیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا تو لیوکریٹیف پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لمبی ہے اللہ کے حصول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹرائولر ہے ایک مسافر ہے ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں تو کیا میں مکان کھری دوں گا میں ہوتل میں روں گا نہ ٹیمپریری ہوں میں تھوڑی مکان کھری دوں گا مسافر ہوں تو اسی طریقے سے دنیا ہمیں مسافر ہے ہم کیا کرتے اتنا مال دولت اکھٹا کرتے ہم سمجھتے کہ ہم جندگی بر دنیا میں لینے والے ہزار سال کے لئے پانچ ہزار سال کے لئے ہم مسافر ہیں تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہے آخرت پہ دنیا پہ ہو سکتے لیکن کم لیوکریٹیو پروفیٹیبل آخرت زیادہ دنیا بھی ہونا چاہے نو پروبلم صرف آخرت ہے تو سونے پہ سوہ گا صرف آخرت ہے تو سونے پہ سوہ گا آخرت تو ملیں گی اللہ آپ کو دنیا بھی دیں گا A AB And Appropriate مطلب آپ کا گول صحیح ہونا چاہئے Аپرؔپیڈ ہونا چاہئے یہ جو سمارٹ میں نے کہا S M A R T یا A مطلب Achievable جو میں نہیں مانتا ہو ہمارے مینجمنٹ کے گرو کہتے گول هونہ چاہے Achievable Achievable مطلب آپ اس گول کو حاصل کر سکتے اس میں مانتا نہیں اللہ کی مدد ہوگی تو جو آپ سمجھتے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد ہوں گی تو حاصل ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے سور عمران میں سورہ نمبر تیت آیت نمبر ایک سو سانٹ میں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے اے مومنوں اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لئے سارے گول آسان ہیں تو یہ اچیویبل جو ہے ہمارے مینجمنٹ گروہ کہتے ہیں میں اس میں نہیں مانتا ہوں میں کہتا ہوں اپروپریٹ ہونا چاہیے ایم ایم میس میجیریبل آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں میجر کر سکتے ہیں اگر وہ گول میجیریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بے بنیاد ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی امارت بنانا ہے گول کو ہے اونچی امارت میجریبل ہے ناپ سکتے ناپ سکتے کہنے آپ تیکی کریں گے دنیا کی سب سے اونچی امارت کونسی ہے برش خلیفہ اس کا ہائٹ کیا ہے 834 میٹر تو سپیسیفک 834 میٹر میجریبل ہے 834 میٹر اونچی ہے برش خلیفہ دوبائی میں دنیا کے سب سے اونچی امارت آج کی تاریخ میں اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو آپ کا ریکارڈ توڑی جائیں گا تو میجریبل ہے گول وہ آپ ناپ سکتے ہیں آئے انٹینشن نیت آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہے خصوصا اللہ کی رضا مندی جو گول کے پیچھے آپ بھاگ رہے جو گول کے پیچھے محنت کر رہے اس کا انٹینشن اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہیں صحیح بخاری کے اندر پہلے کتاب پہلا وولیوم پہلی حدیث اِنَّمَ الْعَمَالَ بِنِّيَّ آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دار و مدار ہے تو آپ کی نیت اس گول کو اچھیف کرنے کے لئے ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضا مندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے انٹینشن اور آخریے سی اسلامی اسلامی سی سی مینز کنسسٹنٹ مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ایسا نے کہ آج میں پل میں تولہ پل میں تولہ پل میں ماسا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے لگاتار اور اللہ کی رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو بھلے چھوٹا کرو کنسسٹنٹ کرو لگاتار کرو چارٹی بھی دیتے کنسسٹنٹ کرو ایسا نے ایک دن دے دیئے بعد میں پورے سال بھول گئے تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہے تیس دن ہے تیس پارے ہے تیس جز ہے میں ہر روز ایک جز پڑھوں گا ہر روز ایک پارہ پڑھوں گا انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے آپ دو تین دن پڑھیں گے پھر بند کر لیں گے تو کنسسٹنٹسی نہیں ہے آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کا آپ اپنے دل پہ لیں گے دہار روز میں پانچ پیجز حفظ کروں گا یا تین پیجز یا دو پیج جو بھی ہے کنسسٹنسی تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہنگی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے تو یہ تھا ایکرونیم اسلام اور ہمارے مینجمنٹ گرو مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے کیونکھ مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھے گئی کئی کو سفلی بلے وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر اس کا نام ہے اس لڑکی کا ویلما روڈالس اس مجمع میں کس نے نام سنائے ویلما روڈالس ماشاءاللہ ایک جن بھی ویلما روڈالس کا نام مطلب آپ نے مینجمنٹ کوس نہیں کیا اچھی بات قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا لیکن جو شخص مینجمنٹ کوس کیا ہے ایم بی کیا ہے اسے ویلما روڈالس کا نام تو معلوم ہونا میں نے مینجمنٹ کوس نہیں کیا میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا ویلما روڈالس کو میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے ویلما روڈالس ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا پولیو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھی نہیں سکیں گی وہ بریس پہنتی تھی پولیو والے پہنتے بریس بولتے انگریزی میں مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک 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 بریس تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنے زمین پہ نہیں رکھ لیکن ان کی جو والدہ تھی ان کی امی تھی وہ بہت ماشاءاللہ ان کی جو تھا خوصلہ ان کی والدہ نے ویلما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو آپ کر پائیں گے تو ویلما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹس لڑکی بنوں بھاگنے کے رس میں چلنے سکتے اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی چلنے سکتے اور بھاگیں گے تو بھی سمجھیں گے دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہو یہ مینجمنٹ گروہ مثال دیتے لیکن ان کا جو اے ہے اچیویبل تو اچیویبل تو ہے نہیں نا تم چلنے کی کوشش کرو بھاگنے کی سب سے تیز بھاگنے کی اس لئے بھولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں it should be apt تو نو سال کی عمر میں wilma اپنے braces کو اتار دیتی ہے بھولتی میں یہ بھولتی نہیں پین ہوگی اور تیرہ سال کی عمر میں وہ پہلی بار بھاگنے کی دوڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ریس میں انٹر کرتی ہے اور وہ آتی ہے last پھر بھی وہ کنسیسٹنٹ تھی نئے میں فری بھی کوشش کروں گی اتنی کوشش کرتی ہے کہ سن انیس سو ساٹ میں اولمپکس میں اس کو تین گول میڈل ملتے ہنڈر میٹرز ٹوہنڈر میٹرز ٹوہنڈر میٹرز جس لڑکی کو پولیو تھا یہ دنیا کا ہیشٹری کا رکارڈ ہے پولیو کی لڑکی عام سہیت من لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہے اور 1960 کے اولمپکس میں تین گول میڈل ملتے فاسٹس وومن آن دی آر ان نائنٹ سکس ٹوہنڈر میٹرز ٹوہنڈر میٹرز ٹوہنڈر میٹرز ایک سو میٹر کی دوڑ دو سو میٹر کی دوڑ چار سو میٹر کی دوڑ تو اس کی مثال لے کے لوگ اس کی مثال دیتے ویلما روڈولف ہم یہ مثال کو اگر دیکھیں گے سمارٹ کی طرف سے سپیسیفک بلکل سپیسیفک ہے کہ مجھے دنیا کی فاسٹس لڑکی بننا ہے میشریبل ہاں ہنڈر میٹر ڈیش کا ابھی ریکارڈ کیا ہے لڑکیوں کا دس سیکنڈ ہے یا نو سیکنڈ ہے میشریبل مجھے اس سے کم کرنا ہے اچھیویبل اچھیویبل تو لگتا نہیں شریم بولتا اچھیویبل صحیح نہیں ہے اللہ کی مدد ہے تو جو اچھیویبل نہیں ہے وہ بھی اچھیویبل ہو سکتا ہے اور ریزنبل یہ سمارٹ ہے اسلامی بات میں آنگا ہوں گا ریزنبل is it ریزنبل اور آخری میں ٹائم باؤنڈ ٹائم باؤنڈ اگر آپ کو ریس میں دوڑنا ہے تو آپ پچیس سال کے اندر ہونا چاہے آپ چالیس سال کے بننے کے بعد تو جوڑنے سکتے پچیس ہوئے نہ چھبیس ہوئے نہ تیس ہوئے ان سے زیادہ نہیں تو ٹائم باؤنڈ ہے اگر آپ اسلامی ایکرونیم بتریں گے اسلامی تو ولمار اڈوف کو اگر سمارٹ میں اچھے نمبر ملیں گے اسلامی میں کتنے نمبر ملیں گے کیا یہ گول اسلامی ہے کیا قرآن مجید کے خلاف ہے یا قرآن مجید اس کو اپروف کرتا ہے قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے ہم کہیں گے اپشنل آئے مارکس نہیں ملیں گے لیکن خلاف تو نہیں بھاگنا حرام نہیں ہے لیکن کوئی اسلامی بینیفٹ نہیں تو ایوریج سپیسیفک بلکل شخص سپیسیفک تھا لیوکریٹیو پروفیٹیبل دنیا میں آخرت میں تو زیرو آپ اگر سب سے اچھے بھاگنے جنت میں نمبر ملیں گے پہلے انٹریز ہو رہی ملیں گے آپ اگر بھاگنے میں اچھے کیونکہ جنت کے درواز پہلے پہنچے گی بالکل نہیں اس دنیا میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے گول میڈل ملا آخرت میں نمبر پروفیٹ ای اچیویبل اللہ کی مدد ہو جی تو اچیویبل میجرےبل میجر کر سکتے ریکارڈ کیا ہے 10 سیکنڈ اس سے کم کرو 9 سیکنڈ اس سے کم کرو آئے انٹینشن چاہ انٹینشن اللہ کی رضا مندی ہے مجھے لگتا تو نہیں کیونکہ ولمہ ریڈولف مسلمان تو تھی نہیں اللہ کی رضا مندی کے وجہ تو بھاگی نہیں ہوگی کسی کنسیسٹنٹ کنسیسٹنسی تھی تو مانکس اس کو ایوریج ملیں ابھی ہم کمپیر کرتے ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا اس کا نام اشک احمد جیداد اور شیخ احمد جیداد کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے احمد جیداد صاحب شیخ احمد جیداد جس سے متاثر ہوا جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں جس نے مجھے انسپائر کیا وہ شیخ احمد جیداد نے تو میں ہو سکتا ہے کوئی کوئی آپریشن تییٹر میں سجیری کرتا ہوتا تو میں دل کے دکٹر سے روکا دکٹر بن گیا الحمدللہ دل کے دکٹر بن گیا تو دکٹر رسول میں نے چُنا تھا دکٹر بننے کے لئے کیونکہ میں سمجھتا تھا دکٹر بننا سب سے اچھا پیشہ اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھا نہیں ہے اگر میں کوئی بیمار کی علاج کراتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی لیکن اگر کوئی گیر مسلم کو اسلام کے طرف دعوت دیتا ہوں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو جو خوشی ہوتی دل میں وہ بیمار کو اچھے کرنے سے لاکھوں گنا زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص کو اگر آپ گیر مسلم کو مسلم بناتے تو وہ نیام الحرم ہے مطلب وہ لال ریڈ کیمل کے برابر ہے ایک لال اوٹ کے برابر ہے لال اوٹ اس وقت آج کہیں گے آج کی روز روئے کہ ہم ہی کہوں گا بغاتی وہ بغاتی پہ بعد میں آئی ہیں بغاتی بہت کم لوگ جانتے ہیں روز روئے تو کافی لوگ جانتے ہیں کون جانتے ہیں بغاتی کیا ہے آج تو اگر آپ شیخ احمد دیداد کو اس مثال کی گول سیٹنگ پہ چیک کریں گے اسلامی تھا دیداد صاحب صرف چھٹی پاس تھے صرف چھٹی سکول بھی پاس نہیں کیا صرف چھٹی ساوٹ آفریقہ اور وہاں نوکری کرتے ہیں سیلزمین انہیں فنیچہ شاپ فنیچہ کے دکان میں سیلزمین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے لگاتار روز انہیں کرشن مشنی پریشان کرتے تھے قرآن میں یہ گلتی ہے تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ بللہ ہر روز اور شیخ دیداد اسے سہ نہیں سکتے تھے یہ میرے دین کو انہوں میں چھٹی پاس ہوں مجھے آکے قرآن کے خلاف بات کرتے میرے آخری نبی کے خلاف بات کرتے قلتے قرآن میں یہ گلتی ہے قرآن میں وہ گلتی ہے تمہارا دین نعوذ بللہ بیکار ہے تو دیداد صاحب کو گول میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرشن مشنری کا جواب تو دوں گا چھٹی پاس اب یہ لوگ سب بیچلرز ماسٹرز پی ایش ڈی اور شیخ دیداد چھٹی پاس ہندوستان سے آکے ساؤت ایفریکہ میں اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی ایزار الحق جو رحمت اللہ قرآن میں نے لکھی تھی جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی انگریز میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق اس کا ترجمہ عربی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں اور وہ پڑھتے ہیں اور اس میں کئی کرشن مشنری کے جو اٹیکس ہیں اسلام کے خلاف اس کے جواب اس میں رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اب بلتے ہیں چلو شروع ہو جاؤ اکیلے شکس چھٹی پاس اور وہ اس مجھ میں میں دیداد ساپ کے فینڈ کہتے ہیں شیخ دیداد ساپ کے چاہنے والے پاکستانی انگریزی میں کہتے ہیں دیداد ساپ سے شیخ دیداد I request you not to debate with Jimmy Swagat میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ Jimmy Swagat سے مناظرہ مت کرو ورنہ he will chew you and spit you aside وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوک دیں گا آپ سوچیں دیداد کا من اس وقت کیا وہ آتا ہے پاکستان میں تقریر کرنے کے لئے ابھی بھی تقریر موجود ہے اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں لیکن میں Jimmy Swagat کو جانتا ہوں میری التجا ہے کہ آپ Jimmy Swagat سے debate مت کرو وہ دنیا کا سب سے ماہر speaker ہے وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوکیں گا دیداد ساپ جواب دیتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے چھٹی پاس نمبر تین آیت نمبر چوپن میں فیفٹی فو میں انہوں نے پلان کیا کافروں نے اللہ نے پلان کیا اللہ سب سے بہتری نے پلان کرنے میں دیداد ساپ جاتے ہیں لویسہ اور debate ابھی بھی موجود ہے اور وہاں debate کرتے ہیں اس کا topic جہر میں اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں الحمدللہ اور اس کے بعد سن 1986 میں دیداد ساپ کو شاہ فیزل کا award ملتا ہے شاہ فیزل king فیزل award اسلام دنیا کا سب سے اونچا award سن 1986 میں شیخ دیداد کو شاہ فیزل award ملتا ہے اور اس کے بعد شیخ دیداد کی دو شہرت وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے کیا انہیں جمیس وگاٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا اگر آپ دیکھیں گے ویلما روڈولف اور شیخ دیداد کی مثال شیخ دیداد کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے اسلام تھا کے نہیں بے شک اسلام تھا نمبر ٹو کیا سپیسیفک تھا بلکل سپیسیفک میرے زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرشن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے انہیں مو توڑ جواب دینا چاہئے لکریٹیف فائدے من تھا دنیا میں شاید فائدہ ملے آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملیں لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے جیداد کو شاہ فائدل آوارڈ ملا چھتی پاس چھتی پاس اور شاہ فائدل آوارڈ وہ نوبل پرائز ہے دنیا اسلام اسلام دنیا کا نوبل پرائز آخرت میں بھی فائدہ دنیا میں بھی فائدہ آپ 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 مجھے تو جاکے مناظرہ کرنے گئے ون ٹو ون نے سٹیج پہ جاکے میں بھی ٹارگیٹ ان کو ہنگا کہ جو تھی کیپ سے مناظرہ کرو اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے کرشن ٹیلی وینجلی سے مناظرہ کرا دیا سب سے بہترین کو شکست آئے انٹینشن انٹینشن کیا تھی شیخ دیداد کی نیت کیا تھی اللہ کی نظام اندی اگر وہ اللہ کے خلاف جو تعمت ہے اس کا جواب دیتے قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کر تو اس کا جواب دیتے ان کی نیت تو صاف تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطات کرے اور ان کے خلاف جو الزامات ہے ان کا جواب دے خصوصا عیسائی لوگ کے ساتھ سی وہ دی کنسسٹنٹ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے بے شک شروع کیے اور لگاتا چالیس سال کے بعد اللہ نے وہ چھوٹی پہ پہنچا ہے اگر آپ compare کریں گے Wilma Ridolf اور شیخ احمد دیداد شیخ احمد دیداد کا میار تو کچھ اور ہے آج کی دنیا میں ہر آدمی کا کوئی سنتر ہے سنتر مطلب وہ کوئی نکھتے کے اوپر ان کا ایک انسان ہر انسان اس کا کوئی نہ کوئی سنتر ہے مطلب وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ کے وہ گھومتے رہتا ہے آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں لوگ اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو وہ چلاتے ہیں آج کی تاریخ میں اکثر نبی فیصد بولو نہینڈی فی پرسن بولو انسان جتنا پیسہ کماتے اس طریقے سے وہ کپڑے پی نہیں اس طریقے سے زندگی بتانے کا ایک آپ کی کمائی سے لینے سے لینے کیا ہے آپ اپنی زندگی بتاؤ جیسا بتانا چاہتے کمائی سے لینے کیا کیونکہ آپ کی زندگی کمائی پہ ہے تو اکثر انسانوں کا پورا سنٹرل پوائنٹ ہے کمائی باقی باقی لوگ گئے بھاڑ 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 اسے کہتے سیلو سینٹرڈ کچھ لوگ ہیں جو فیملی سینٹرڈ ہے میرے زندگی کا مقصد ہے کہ میرے فیملی کو خوش رکھو کچھ لوگ ہوتے والد سینٹرڈ اپنے باپ کو خوش رکھنا صحیح یا غلط نہیں میں میرے والد کو خوش رکھ رکھ کچھ لوگ سینٹرڈ ماں والدہ میں تو میرے والدہ کی بات مانوں گا ان کو خوش رکھ گا میرے زندگی کا مقصد ہے والدہ کو خوش رکھ رکھ پھر حدیث پیش کرے گی قرآن میں لے حدیث میں لے ماں باپ کی بات پانو میں نے کب کہا نہیں باپ صحیح کہتا گلت کہتا میں تو بات مانوں گا یہ اسلام نہیں سوران کی آیت ہے سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 14 اے انسانو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والد وال والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور آپ کی ماں نے جو آپ پیٹ کے اندر نو مہین رکھا اور اس کے بعد دو سال جو ویننگ کی لیکن سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ کے خلاف کوئی اور کی عبادت کرنے کے لئے کہے تو ان کی بات مت مانو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اب سے نمبر 1 پہ آتے اللہ پھر اللہ کے رسول اس کے بعد والدین کوئی پرابلم نہیں اتنا مت والد کو چاہو کہ والدہ کو چاہو کہ اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہا اب ان کی بات مانو میرے والد یہ کہتے ہیں میرے والد وہ کہتے ہیں والد انتقال ہو جاتے ہیں پھر بھی والد کے گھنگاتے رہتے ہیں میں بھری بات نہیں والد کی عزت کرو میں نے کہتا مت کرو عزت دو لیکن اللہ اور اللہ کی رسول سے زیادہ نہیں اسے کہتے ہیں parent centered والدین ان کے لئے زندگی میں ٹاپ کچھ ہوتے بچے centered میں بیٹوں کا امریکہ بھیجنا کدھر بھیجنا کدھر بھیجنا جہانم بھیجنا میں اکثر دورہ کرتا ہوں گلف کنٹری کا میں گلف کنٹری کا دورہ کرتا ہوں اور چھے ممالک میں دنام نہیں لوں گے چھے کے چھے ممالک میں کرتا ہوں اور اکثر اور وہاں بھی گلف کنٹری میں تو ما شاءاللہ پاکستان ہندوستان ہی تو ہے لیکن جو عرب ہے عربوں بھی مجھے چاہتے جب چاہتے ہے تو جب بڑے بڑے ما شاءاللہ تجار انگریزی ماشاءاللہ ان کے اگدم ہمیں جب می سن ہی سٹڈنگ ان ہرورڈ یونیورسٹی می سن سٹڈنگ ان اکسفورڈ یونیورسٹی میرا بیٹا ہرورڈ سے فارغ ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا اکسفورڈ یونیورسٹی فارغ ہے میں ان کو کہتا میرا بیٹا فارغ وہ جامد الامام ریاض سے ہندوستان میں پیدا ہوا بمبئی میں پیدا ہوا بچپن سے عربی زبان سکھائی امریکہ نہیں بھیجا ڈاکٹا نے بنایا آپ کے ملک ریاض میں بھیجا جو میرے نظرے سب سے بہترین اسلام یونیورسٹی ہے جیام امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں سوال پوچھتا شیخ ان کو شیخ بولتے شیخ کے بہت مانی بزرگ آدمی لیکن کچھ ملکوں میں شیخ مطلب تاجر کو بھی شیخ بولتے شیخ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اس کے دفنانے کے بعد تین چیز صرف سوا پہ جاریہ ہے ایک جو علم اس نے پھیلایا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے امریکہ سے آپ کا بیٹا مینیجمنٹ ایکسپورٹ ہے اکسفور ڈشنی اکسفور اینیو سڈی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مرنے کے بات آپ کا بیٹا اکسفور سے جا کے دعا کرے یا جام امام سے دعا کرے کس میں آپ پہ جازے سواب ملیں گی ان کا منڈی نیچے ہو جاتی زاکر سے بھیس کرنا اچھی بات ہے میرے بیٹے نے بچپن سے سکول سے ہماری سکول میں دو زبانوں میں تعلیم حاصل کی انگریز اور عربی جب ای لیویل پاس کیا یوکی انیورسٹی کی میرے تینوں دونوں بیٹیاں میرے بیٹے پرام تین سال کے عمر سے عربی اور انگلیج زبان میں پڑھے کی بٹ ای لیویل پاس کرنے کے بعد گراجویشن میرے بیٹے نے صرف عربی میں کیا انگریز میں نے ماسٹرز کیا عربی میں انگریز میں نے کیونکہ مجھے عربی زبان پہ مہارت نہیں ہے میں جانتا میری کمزوری میں چاہتا کہ میرے بیٹے کو میرے سے اچھا بنا اچھا بنانے کے لئے تعلیم کافی نے نمبر وان اللہ کی مدد تو تعلیمات کی سلسلے میں فیسلیٹی کے سلسلے میں میرے سے کم از کم لاک گنا جیز فیسلی دیا میں لاک گنا بے شک لیکن جب تک اللہ کی مدد ہے لیکن جب تک جتنی مدد مجھے ہے اتنی نہیں آئیں گی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ پہ ایمان لاؤ اللہ پہ تقوی کرو آپ یونیورسٹی آپ کو ماہیں نہیں بنائیں گا وہ تو ڈگری ہے بس سلک پہ دکھانے کے لئے شیخ دیدات کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن اللہ کی رضا مندی کے لئے اگر آپ کوئی پیشہ چنتے ہے تو میں نے میری میڈیکل پیشہ میرے والد ڈاکٹر تھے میرے بھائی ڈاکٹر تھے ما شاء اللہ میری پوری خاندہ نے بھول آپ کو چھوڑ دینے کا چھوڑ دی کیونکہ کون شخص سب سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو آپ دیکھیں یہ جو شیخ احمد دیداد کے مقابل میں Vilma Rudolf چھے احمد دیداد فالو کر رہے تھے اسلام ترتیب اور ہم دیکھیں گے جو سنٹر ہے ہم دسکس کر رہے تھے سنٹر چلرن سنٹر چلرن سنٹر نمبر ٹو تھا فامیلی سنٹر میں اس کا تیسرا حصہ تھا چلرن سنٹر تو لوگ اپنے بچے کے لئے کچھ بھی کریں گے کرز لیں گے ربا پہ کرز لیں گے بیٹے کو لیکن امریکہ بھیجیں گے ایسا سوچ رہے جنت بھیج رہے اور اللہ کی مدد ہے میرے تقریر کے وجہ سے ہزاروں پاکستانی ہزاروں ہندوستانی مسلمان جو امریکہ جانے والے تھے کہنے جانے والے تھے نہیں گئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سو فیصد لوگوں میں مطمئن کر سکا اس کے اوپر الگ تقریر دوں گا میں نہیں پاکستان ملک میں بہت غرابی ہے یہ ہے وہ ہے میں جو بھی غرابی ہے میرے کہا اچھی ہے اس کے اوپر تو میری تقریر ہے جو بھی موقع نہیں میں بولا مسلمان کو ایک مسلم ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا سکتے دوسرے مسلم ملک لیکن ایک گیر مسلم ملک یہ تو میرے حساب سے عزازت ہی نہیں ہے وہ جاتے پیسے کے لئے پیسے کمانے کے لئے نام کمانے کے لئے کوئی مسلم شہر جاتے مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے پر تو لمبی میں نے تقریر کی لیکن وقت ابھی ہے لیکن اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ہزاروں کے تعداد میں جو لے چکے تھے ویزا جو گرین کارڈ جو بھی کارڈ بولو آپ میں بول ہمیں پاکستان سو یہ ہم کہہ رہے تھے چھلڈرن سنٹر انہیں بچے کو جانم میں دالنے کے لئے آپ کچھ بھی کرا سمجھتے پاکستان وہ سمجھتے کہ ہمیرے کا جنت ہے اس کو کہتے چھلڈرن سنٹر کچھ لوگ سوسائیٹی سنٹر سوسائیٹی سنٹر مطلب آج بااج کون ان کے ساتھ کچھ کہتے نیبر سنٹر نیبر سنٹر مطلب پڑوسی سنٹر ان کی پوری زندگی پڑوسی کیا کرتا ہے اس کے اوپر بیج جاتی ہے پڑوسی تیمیرے کمپوڈیشن میں چھٹکلا سمجھا اپکو چھٹکلا ہے انگلیس میں کہتے اینکڈوٹ ایک بار ایک فریشتہ آتا ہے اور ایک انسان کچھتا ہے آپ جو بھی چاہیں گے میں آپ کی مراد پوری کروں گا ایک شرط ہے جو بھی آپ مانگیں گے آپ پڑوسی کو دھوگنا دوں گا بلتا ہے نو پرابلم تو وہ بولتا ہے مجھے ایک قیمتی رولکس گھڑی چاہیے تو وہ جن یا فریشتہ اچھا تیرے رولکس دے دی پڑوسی کو دو رولکس دے دی پھر وہ بولتا ہے کہ مجھے ایک رولزرائے گاڑی چاہیے تو وہ جن یا فریشتہ اس کو رولزرائے گاڑی دیتا ہے پڑوسی کو دو رولزرائے گاڑی دیتا ہے گوشٹ چکلی میں جو بھی ہے فینتم فینتم اور ہائی لیویل پھر وہ بولتا ہے مجھے دس بیٹرون کا بھنگلہ چاہیے فریشتہ اس کو دے دیتا ہے اس کے پڑوسی کو دو بھنگلہ دیتا ہے دس بیٹرون کے وہ بولتا ہے کیا ہو رہا ہی ہے وہ فریشتہ کو ایک آخر رکھائش کیا ہے میری آگ پھوڑ ایک آگ پھوڑ دو آج کا حالت یہی ہے اس کو اپنے سے پڑوسی سے جسنا چاہیے میری ایک آنکھ پھوڑیں گے پڑوسی دونوں آنکھ پھوڑیں گے جندگی سفل جنت مل گئی اسے کہتے ہیں پڑوسی سینٹر اور پوری اپنی جندگی پڑوسی کی گھوم رہی ہے پڑوسی کیا کرتا ہے میں پڑوسی سے کمپٹیشن لے رہا ہوں تو فریشتے کو بولتا ہے میری آنکھ خوڑ میرے پڑوسی کی دونوں آپ پھوڑی آئیں یہ حالت ہے ہمارے آج کے معاشروں میں اور کئی مسلمان بھی ایسے ہیں ماف کرنا نہیں ہونا چاہے ہے لیکن کچھ لوگ ہیں اینیمی سینٹر اینیمی اینیمی سینٹر میرا دشمن کیا کر رہا ہے میرے دشمن میری پلاننگ کیا کر رہا ہے میرے خلاف کیا کر رہا ہے تم اس کا ریپلائی کروں گا سوشل میڈیا میرے دیا تم اس کا جواب دوں گا اینیمی سینٹر میرا دشمن کیا کر رہا ہے اس کے اندے بیچ جاتی ہے ماشاءاللہ میں دعوتی میدان میں میرے چانے والے کروڑ ہو ہے تو دشمن بھی آجار ہو بھائی آجار آجار میں ان کے بیچے باکتے رہوں تو دعوتی کام چھوڑنے پڑے گا نا کامتے کامتے پیپل وین پیپل تھرو سٹون دیو ریز ڈیو سو ھائی سو دن دن ڈیو اگر کوئی پیخت ہے پڑے اپنے اپکو اتنی اونچائیں پہ پوچھاو پتھر آپ تک نہیں پوچھے اگر کوئی پتھر پہچھاو پتھر بازی مط کرو اپنے آپ کو اتنا اونچائیں پہوچھاو کہ پتہ آپ تک نہیں پہنچے ایک دوسری کہاوت ہے اگر کوئی آپ پہ ایڈ پھیکتا ہے ایڈ کو جمع کرو آپ کی عمارت بناو میرا اصول ہے کوئی بھی میرے خلاف بات کرتا ہوں میں جواب نہیں دیتا ہوں اگر خلاف بات کرتا ہوں میں میرے ٹیم کو بولتا ہوں دیکھو بھائی اس میں کچھ میرے لئے سکھنے کے لئے ہے کیا ہو سکتا ہے کہ سو میں سے ایک آدمی کوئی صحیح بولتا ہے پھر ٹیم کو بولتا ہوں میں آپ تحقیق اور مجھے ٹائم نہیں اگر تحقیق میں مل گئے کہ میں نے غلطی کیا تو بولو بھائی میں اس پر صدر جاؤں گا میں انسان ہوں غلطی کیا رہ سکتا ہوں لیکن میں میں پتربادی میں نہیں مانتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے اسلام کا اسلام کو جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے ابھی میرے خلاف اور میں کہہ چکا ہوں پرسو اگر کوئی کوئی قرآن کوئی حدیث میں آیت نہیں ہے کہ ڈاکٹر زاکین ہے کہ خلاف کوئی بات کریں گا تو جنت میں نہیں دائیں گا تو کوئی مسلمان میں میرے خلاف بات کرتا ہوں میں بولتا آؤ میں میرے منج پہ آکے بات کرو میرے خلاف بات کریں گے تو بھی جنت میں جا سکتے میں کوئی قرآن کی آیت میں جانتا ہوں کوئی حدیث میں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر زاکین ہے کہ خلاف بات کریں گے تو جنت نہیں دائیں گے میری شرط ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول پر قائم رو اللہ کی تحریف کرو اللہ کے رسول کی بات مانو آپ میرے منج پہ بات کر سکتے تو اس کو کہتے enemy centered اپنا تیسرا ختم ہو گیا society centered چوتھے نمبر پہ آتے ہیں material centered مطلب پوری آپ کی زندگی آپ کے materialism پہ ہے material آپ کونسی گھڑی پہن رہے ہیں ریڈو وہ ٹیگور اومیگا رولکس پاتک فلیپ پاتک فلیپ پاتک فلیپ رولکس سے سب لوگ جانتے ہیں پاتک فلیپ آپ کا کونسی ڈائل ہے آپ کا بیزل کی ہے گول پلیٹڈ ہے ڈائیمنٹ شٹیڈ ہے ان کی گفتگو وہ ہی ہے بس ان کا جو پاسٹ ٹائم ہے کیا materialism پہ کونسی جوزہ پہنے وہ ایلیوی کا لوی ویڈان کا بیلی کا کونسی پہنے موم بلنگ کی آگے جانگی تو گاری گونسی آپ کے پاس BMW میرے پاس تو Mercedes S-Class S450 میرے پاس میبیک ہے میرے پاس پوش گاڑی ہے بینٹلے لمبوک نہیں یہ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی انسان کتنا بھی materialism چاہے کرو کبھی بھی خوشی نہیں ہے ہر ایک کا لیویل ہوتا ہے آپ کا براکٹ کیا ہے کونسے لیویل پہ اور اللہ نے مجھے ماشا اللہ توفیق دیا میں تو گریب انسان جھڑو والے کے ساتھ دیتا ہوں اور باشا کے ساتھ بھی ٹائم گزارہا بیلین ایر کے ساتھ ٹائم گزارہا گریب انسان کے ساتھ ٹائم گزارہا آپ لیویل آپ کا ہائی جائیں گا آپ کے پاس یوٹ کونسی ہے کتنی بڑی ہے آپ کے پاس پلین کونسی ہے میں پرائیویٹ جیٹ پلے نے کتنی انجین کیے گریسٹری میں یہ تقریر میں کیا تھا بامبائی میں دو جانو میں ہمارے پیس کانفرنس میں ماشا اللہ فرانٹ رو پہ تو کئی بلین ہیں دنیا بھر سے پاکستان سے نہیں پاکستان لوگ بامبائی نے آتے آپ کے پاس گھڑی ہوئیں گی تو ایک گھڑی نہیں چار پانچ دس گھڑی لیمیٹیڈیشن کی میں آج گھڑی پہ تو کل وہ شخص واپس آنے والا ہے سیم گھڑی تو پہننے سکتا ہو نا وہ دیکھیں گا میرے گھڑی یہ ایک ہزار چار سو روپے کی ہتتی ڈالرز کی سیم ٹائم دکھاتی ہے ان کی گھڑی دیس آزار ڈالر بیس آزار ڈالر اللہ نے مجھے توفیق دے سب مجھے گفت ملے رولیکس ملے سب ملے LV بیک بھی ملے موب لائن بھی ملے کبھی پہنٹا ہی نہیں ہو اور یہ لوگ جو ہیں ان کی پہچان ان کی دولت ہے کبھی جائیں گے تو میں مرسیڈیز گاڑی میں جاؤں گا نہیں جانوں گا تو کون پہچانے گا انہیں ڈاکٹرز آکرن کورتے پہجے میں جائیں گا مہشہ اللہ سب لوگ پہجاندے یہ سوٹ جو میں پہنتا ہوں میں سے پسند نہیں کرتا ہوں لیکن کیونکہ میں گئر مسلم میں دعوت دینا چاہتا ہوں سوٹ پہننا تو حرام نہیں ہے اور جو لوگ جانتے کبھی میرے ہوتل پہ آئیں گے تو دیکھیں میرے کورتے پہجامے میں لوگ شوق ہو جاتے کئی پاکستانی انما جب آتے دیکھتے میرے گھر کئی اتنا چھوٹا گھر کورتے پہجامے لیکن کو حرام نہیں کرتا پہجاما نہیں نہیں دکھر صاحب ہم سمجھتے ہیں آپ سوٹ پینڈ مہین ہے سوٹ پینڈ سوٹ پینڈ صرف جب میں تقریر کرنے جاتا ہوں تو کیا لوگ جب دیکھیں گے تو گیر مسلم دیکھیں کون یہ جوکر ہے سوٹ پینڈ اور بیو پینڈ کیا ہے کون جوکر لگنہ بھی اس میں فائدہ ہیں یہ کون اس کے دکھنے کے اوپر پینڈ پینڈ لگیر دکھنے کے اوپر جو کر دکھتا ہے ارے ویدہ کوڑ کر رہا ہے بائبل کوڑ کرتا ہے ٹی وی آن کریں گے تو یہ میرا ایک ٹیکنیک ہے تو انٹر دے ہاتھ یہ جائز ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ٹائے پہننا آرام ہے کدر بھی لکھانے لیکن وہ اللک بات ہے کہ لکھانے وہ غلط فہمی ہے اگر ٹائے پہننا آرام ہے تو ٹائے نہیں پہننا چاہے ہاں حدیث میں نے لکھے لیا اور یہ سلیپ کی نشانی ہے ہی نے یہ غلط فہمی ہے اللک بات ہے تو میں پہنوں گا ہی نے تو یہ مٹیر سنٹریز ہے نا بہت سے لوگ میں تو مرسیڈیس کے علاوہ جائے نہیں سکتا ہوں بھار کیوں کہ اگر وہ کوئی فائیفٹا ہوتل میں جائیں گے چلتے ہوئے تو کونوں کا انٹر بھی کرنے دیں گا ان کی پہچان ان کے گاڑی ہے وہ گاڑی کو انٹر کرنے دے آدمی کو نے میری پہچانے میرا دین اسلام میری پہچانے میں دائی ہوں آپ کو مجھے ویلکم کرنے کا میں آوں گا مجھے میرے گاڑی کو ویلکم مت کرو اللہ نے الحمدللہ سممہ الحمدللہ بھلے میں دائی ہوں میں تاجر بھی ہوں میں نے میں دو تین دن تجارت کرتا اللہ نے ٹوڑ روپیہ دیا ہے مجھے میرے پاس طاقت ہے کہ میں خود روز روی خری سکو لیکن کیا روز روی سے میں اچھی مثال قائم کروں گا لوگ جانتے ہیں میرے پاس اللہ نے بہت دولت بھی دی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر فول ٹائم بزنسمن مریں گے تو بلگیٹ سے زیادہ پیشتہ بلگیٹ کے ساتھ مجھے 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 کیوں آلی دے رہے آپ بلگیٹ بن کے میں جانتے ہیں میں جانتے ہیں کیا آپ کیا لیکشے سننے میرے میرا میرے میں شرف ٹویوٹا گاڑی میں گھنو ہوں وہ بھی اینوہ میکسیم میں کوئی بھی برینڈی چیز میں پھنتا ہوں سب گفت ملے الگی گفت ملے لوی بیٹون ملے مو بلینگ ملے رولیس گھر سب ملے لیکن اس سے میں میرے کونی چھے کیوں کرو کیوں میرے کونی چھے کونی چھے بہش سبا پرائیویٹ جیٹمین میں سفر کیے میں پرائیویٹ جیٹمین کیوں بجیرے میں اکرام بی کلاس میں ٹیول کرتا ہوں اتنا پیسا میرے دارے کو ڈونیشن دو میں چاہتا ہوں تو میرا اصول ہے میں کبھی بھی زندگی میں پائیسے دیکھے بیزنیس ٹیول کیا انہیں صرف ایک بار مجبوری تھی میرے خلال وارنٹ آگیا تھا ٹکیٹ فل تھی بیزنیس ٹیول میں ایک ہی بار پائیسے کے ورنہ تو بہت بہت ٹیول کیا جب حکومت بلاتی ہو سب میں پاس پائیسے کی گمی نے لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں اگر بزنیس کلاس میں ٹیول کرو اس کے بدلے میں اگر ایکنومی ٹیول کرو بزنیس کلاس ٹکیٹ تقریبا پانچ گنا جایدہ مہنگی ہوتی کم پانچ دائی کو میدان کے لیے ٹکیٹ دے سکتا ہوں یہ میری سوچ ہے ابھی جب میں آ رہا تھا میں جاں بھی دائی کام کے جاتا ہوں خود پیسا بھرتا ہوں مرے ٹکیٹ کھود انلیس حکومت بلاتی تو حکومت بلیاتی تو راجے سے نہیں بل سکتا میں میری ٹکیٹ کر دوں گا لیکن اس ٹائم جب میں ہمیں پاکستان بل سکتا ایک چوک گیا میں شاید شاید کوئی حدیث نہیں پڑی جس میں لکھا ہوا کر ہوں خو بلات ہو سکتا اینا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ دینے کے بعد آپ نئی ٹرائیویل کرتے ہیں اس میں عزت ہے اور میں مثال دوں گا شیخ سلیمان راجی کی اس نے نام تنیا شیخ سلیمان راجی سعودی ایرہی بھی آکے ہیں شیخ سلیمان راجی ماشاءاللہ ایک بلینئر ہے بلینئر اور ماشاءاللہ ڈونیشن میں بھی بہت ماشاءاللہ آگے ہیں اور میرے کافی کریب ہے جب میں لاشتا ہے چون سال پہلے ان کو ملنے گیا تھا ریاد میں ساری مکہ میں ملاقات ہے ادھر ریاد میں رہتے ہو تو وہ کہہ رہتے ہیں مجھ سے کہ میں ہمیشہ ایکنومی کلاس میں ٹرائیویل کرتا ہوں اس کی دولت کتنی ہوئیں گی فورٹی ففٹی بلین اس سے زیادہ ہوئیں گی سو بلین ڈالر تو ہنگی اس کی وہ ایکنومی میں ڈالر کرتا ہے تو ایک بار ان نے کہنے لگے مجھ سے شیخ سلیمان راجی جب میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گیا تو وہ ٹکٹ کاؤنٹر والی نے کہا شیخ آپ ایکنومی میں ڈالر کر رہے ہیں آپ کا بیٹا فرس کلاس میں تو شیخ سلیمان نے جواب دیا میرے بیٹے کا والد امیر ہے میرا والد گریب ہے ہمیں ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے اتنا بڑا آدمی پیسے کی کمی ہے اس نے جب وقف قائم کی اس کے بھوستے وقف ہے آخری وقف جو قائم کی ہنڈرین ٹوئنٹی بلین ریال تھٹی بلین ڈالر کی وقف قائم کی آخری وقف اس میں وقف میں لکھائے کہ کوئی بھی ٹرسٹری اگر میرے وقف کے پیسے سے ٹرائیول کرتا ہے تو ایکنومی میں ہی کریں گا اور اس کے ٹرسٹ کی وقفی جو اس کے وقف کے ٹرسٹیز ہیں کئی بلین اے رہے میں ان کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں شیخ کا بس چلے تو ہمیں چلا کے لے کے جائیں گے اور ہمارے لوگ اگر بزنس کلس کی ٹکٹ فیل ہو تو ایکنومی میں ٹائم نہیں کریں گے کچھ لوگوں کو تو آدھا تو صرف پریسیڈنشری سوٹ میں رہنی کی ہوتل میں جائیں گے پریسیڈنشری سوٹ نہیں ہے ہم یہ ہوتل میں نہیں رہیں گے ان کی پہچان ان کی دولت ہے دولت جائیں گے کون پوچھیں گا بھی نہیں تھوکیں گا بھی نہیں آپ پہ آپ کی پہچان آپ کا دین بناو آپ کی امانداری بناو آپ کا ہنر بناو ہم سب مٹیریل سنٹرڈ ہے اکسر مٹیریل سنٹرڈ میرے فیملی کا اوثول ہے کہ کوئی بھی برینڈڈ آئیٹم نہیں پہنے گا برینڈڈ پہنے گا ہی نہیں حرام نہیں ہے یہ کوئی پوچھتے آخر بھائے کیا روز روی میں ٹائم ہے حرام ہے تو میں کہوں گا چار لے والے چار لے والے ایک ہوتا ہے جس کے پاس پہیسہ نے وہ کرد لے کے روز روی خریدتا ہے تو حرام ہے کرد لیں گا دکھانے کے لئے قرآن کی آیتیں سورہ سرہ کی قرآن نمبر سترہ آیت نمبر ستہئیس چھبیس اور ستہئیس don't be a spendthrift فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے پہیسہ نہیں ہے دکھانے کے لئے دکھانے کے لئے کرد لیتے بینک سے لون لیتے اور ٹرائیو لے کرتے یہ کٹیگری ون خرام ہے کٹیگری ٹو پہیسہ ہے کرد لینے کی ضرورت میں لیکن کٹیگری ون اتنا پیسہ نہیں ہے روز روی خرید ہے وہ دکھانے کے لئے خریدتا ہے اس کی نیت کیا ہے کٹیگری ٹو دکھانے کے لئے تھرڈ کٹیگری ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور خریدتا ہے روز روی لیکن دکھانے کے لئے تو یہ بھی حرام بولے یا مقرور بولو اقتلاف ہے لیکن دکھانے کے لئے کر رہا ہے پیسہ کم ہے اور دکھانے کے لئے کیا تو حرام ہے پیسہ ہے بہت ہے دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو مقرور میں تو آئیں گا حرام میں تو نہیں کٹیگری فوت پیسہ ہے پھر بھی روز روی نہیں کھریدتا ہے ٹوپ کٹیگری اچھے مومن کی کٹیگری کیا کریں گے روز رکیٹ اللہ نے سب گاڑی میں بٹھایا سب گاڑی میں یہ ایک حالی ایک چٹک رہتی ہے اگر آپ کا ایمان شٹرونگ ہے یا آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتے کبھی بھٹکا نہیں سکتے اور آج کے تاریخ میں پیشہ بن گیا ہے دائی لوگ بولتے پہ مجھے بزنس را سے تو ہمیں آؤں گا مجھے فائفتہ ہوتے دیں گے تو آؤں گا نہیں تو نہیں آؤں گا یہ ڈیمانڈ کرنا بلکل حرام ہے ڈیمانڈ کرنا کیا فائفتہ میں دیں گے تو ہمیں رہوں گا مجھے بزنس ساتھ دیں گے تو ہمیں آؤں گا اتنے پیسے دیں گے قرآن پڑھنانے کے لیے لے سکتے پیسہ رکیہ کرنے کے لیے سکتے جائز ہے لیکن جو لوگ اللہ نے پیسہ نہیں دیا وہ لیتے مجھے کوئی حرد دیں اللہ نے آپ کو پیسہ دیا آپ کو اور پیسہ بنانے کے میرا تو حصول ہے کوئی بھی ٹکٹ چارج کریں گا تو میں پاؤں گا ہی نہیں ایک پاکستانی کمیو ٹیکس کر رہا تھا ذاکر بھائی آپ کے لیکچر کے لیے پاکستان میں پانچ ہزار روپیہ رکھا میں نے کون رکھا بھائی اور آپ جانتے ہی نہیں ذاکر بھائی کو دنیا میں کس پہلے بار انیس سو نائنٹی تھری میں تھا جب کینیڈا گیا تو لوگ چارج کرتے تھے دو ازار دو کے بعد تو میں نے بھولا کوئی بھی میرے ٹکٹ چارج کریں گا تو میں آؤں گا ہی نہیں دو ازار نو میرا کونفرنس آخری تھا اس کے بعد کوئی بھی میرے تقریر کے لیے پائیسے چارج کریں گا میں نہیں آؤں گا تو بہت سے لوگ نے ذاکر کو بلانے کے لیے کونفرنس ہی رکھتے تھے اور میں کہتا ہوں میرا لیکچر آپ کو رکھنے گا ہے آپ کوئی بھی آپ کے آجوبہ جو مسلمان سے ڈونیشن لے کے رکھ لو اگر پائیسہ نہیں ملے گا میں آپ کو دوں گا ہزاروں لیکچر دیا دنیا میں ایک اورگرنیزن مجھے نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ہم کا لیکچر رکھے اور ہم کو پائیسہ ملانے مجھے خوریا گیا تھا میں نے کہا خوریا میں مسلمان کا میں دھرومت میں نے بولا پھرے کرو کے لیے ایک سمپل ہوتے لینا تو بھی اکھراجات میں بھڑھ لوں گا فائیسٹا ہوتے میں نے کیا ہوگیا بھائی فائیسٹا ہوتے کیوں خرچی کر رہے ڈاکٹر صاحب ہمیں مجبوری ایک شخص آیا بولے ڈاکٹر صاحب نہیں پورے کرو کو فائیسٹا میں ہمیں دھوں گا پائیسہ بھائی دین کو پیشہ مند بناو پائیسہ کمانی کے لئے سواب کمانی کے لئے بناو اللہ ڈائریکٹ آپ کے جھولی میں ڈالیں گا میں انڈیا میں ابھی بھی ہر تاجد میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا مال اور میری جان تیرے لئے قربان میرا مال بھی تمہارے لئے قربان ہو اور میری زندگی بھی میں شہید ہو ہر روز ہر رات جب میں ہجرت کیا انڈیا سے ملیشیا اللہ نے میری آدھی دعا سنی میرا سارا مال جو تھا دولت تھی گورنمنٹ نے لے لی لے لی مطلب اس کے اوپر شٹے ابھی ہے آدھی دعا باقی آدھی دعا ابھی تک میں ٹھیر رہا ہوں اللہ کب قبول کریں گے تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے تو آخر بھائی اتماع جان کا خطرہ ہے میں تو قفر مان کے نکلا ہوں بھائی میں نام نہیں لوں گا مجھے دھمکی دے رہی تھے بھائی آپ کے لئے دیکھ تھرٹ ہے میں بھائی میں نہیں تھرٹ ہے میں تو دعا سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے اپنے کو کیمیل کو ٹائی کرنا چاہیے کیمیل کو ٹائی نہیں کر رہی ہے میں تب اللہ کے رسول کی بات کرنا چاہیے میں کیمیل کو باندھا ہوں بھائی لیکن اتنا جھوڑ کا باندھا ہوں کہ کیمیل مر جائے بھائی آپ میرے دعوت ہی روکنا چاہتے گیا ہم تو قفر بان کے نکلے اگر ایک دعا انڈیا میں کرے دوسری دعا پاکستان میں میں اللہ کے خواہش کو پوری کروں گا میں دعا ہوں جب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے جو قوم کا پیسہ جو اٹک گیا انڈیا میں اس کے لئے اللہ کرے واپس ملے لیکن میں میری دولت کے لئے کبھی دعا نہیں کرتا ہوں لوگ بلتے ہیں کیوں زاخر بھائی حرام ہے کیا مہینے دعا کر کے میری دولت گئے بھی اللہ کے رام میں واپس نہ نہیں کرتا سوا بھی نہیں ملے گا مجھے میں نے اللہ سے دعا کری میری دولت چلے جا ابھی کیسا دعا کرتا ہوں میں واپس ملے یہ تو خیال سوئے گا نا تو جب میں دعا کر اللہ کے لئے کہ ہم مجھے شادت کی موت ملے تو مجھے در کیا ہے حیثیت لوں گا جتنا لینا چاہیے لیکن میں دعوت کے کام تو ہی روک سکتا ہوں میں نے پھر سے تیجارہ شروع کی ملیشہ سے پھر سے اللہ نے دولت دے دی الحمدللہ پھر سے دولت دی اللہ تعالی مالک ہے میں دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پہلا ہوں کیوں پہلا ہوں میں دوسرے کے سامنے ہاتھ اگر ہاتھ پہلا نہیں کرتا تو میرے مولا کے سامنے پھلا ہوں گا نا تو یہ آتا ہے مٹیریل سینٹر کبھی بھی اپنی دولت کو اپنا سینٹر مد بناو اسی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو لوگ امیر ہیں ان سے جنت میں آنے کے لئے اور پوچھتا چھویں گی جو صحابہ امیر ہیں ان کو جنت میں انٹری ہونے کے لئے اور پوچھتا چھویں گی جو گریب ہیں ان کو آسانی سے میں نے کہتا ہوں دولت ایک انتیان ہے اتنا ہے اکثر لوگ دولت کے وجہ سے اسلام کے دور جاتے ہیں کچھ چند لوگ ہیں جیسے شیخ سلمان راجی ان کی مثال ہے کہ دولت کے وجہ سے اللہ کے قریب آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ پاکستان میں تو ما شاء اللہ پاکستان ملک بھرے مسکین ہوئے گا لیکن ما شاء اللہ تجار تو بہت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اسلام میں ڈھائی فیصد فرض ہے وہ منیمم ہے کہاں قرآن میں نے لکھا جیادہ دیں گی تو اللہ آپ کو گناہ دیں گا جیادہ دیں گے تو اور آپ کو ثواب دیں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ دھندہ کرتے ہیں نہ اللہ کو اپنا پارٹنر بناو اللہ کو اپنا پارٹنر بناو جب میرے بیٹے نے دو سار پہلے شروع کیا تجارت میں نے کہا اللہ کو پارٹنر بناو لیکن اللہ کو چھوڑا پارٹنر تو بنا نہیں سکتے تو منیمم ففٹی ون پرسن پروفٹ اللہ کے رامے دینا منیمم اس سے کم دیں گے تو تم اللہ سے بڑے کب ہو گئے اللہ کو اپنے دھندے کا پارٹنر بناو میں کتنا دیتا ہوں بولنے سکتا ہوں میں ویٹرین ہوں میں تو پران آدمی ہوں میرا بیٹا نیا نیا دندہ شروع کیا منیمم ففٹی ون پرسن یہ کوئی فتوہ نہیں بھائے یہ تو بھولیں گے ذاکر میں فتوہ کے ڈھائی فیصد منیمم ہے ذکات کا لیکن اگر آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں آپ اگر دیکھیں یہ کہ حضرت امر ان نے اپنی آدھی دولت دے دی جب اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے کیا چھوڑا گھر پہ گھر پہ آدھی دولت آدھی یہاں دی حضرت ابو بکر آیا ان نے لے دی دولت اپنے گھر پہ کیا چھوڑے میں نے گھر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا سو فیصد دے دی تو ہم کہانی پڑھتے ہیں ہم صحابہ کی صیرت پڑھتے ہیں عمل کا کرتے ہیں چند لوگ ہیں شیخ سلمان راجی جیسے تو جتنا آپ اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو منیمم ساتھ سو گنا واپس کریں گا سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ کتنا پرسنٹ سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکسٹ اگر آپ ایک دانہ دالیں گے اللہ کے راہ میں اللہ آپ کو ساتھ بوٹے دیں گا ہر بوٹے پر سو دانہ ایک دانے کا ساتھ سو دانہ سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ ان بزنیس ٹرمنالوجی اللہ رکھتے نے اور بھی دیں گے آپ کو تو اللہ کی اللہ کو پارٹنر بنا ہو دنیا آپ کے قدموں میں رہ گی ابھی ہم آتے ہیں ٹائم کم ہے پاسٹ چاہیے پاور سنٹر کچھ لوگ کو پاور کا بھوت ہے مجھے پاور چاہیے مجھے خرسی چاہیے پوری زندگی خرسی کے پیچھے پاور کے پیچھے پاور کے لئے اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے اپنی فیملی بھی چھوڑ دیں گے پاور پاور کچھ لوگ کا شوک ہے فیمیس ہونا فیم میں شورت ہو میں ٹیلی ویشن پہ آؤ میں سٹیج پہ آؤ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹیلی ویشن اور سٹیج پہ لے کے آتا ہے کیا کروں بھر کتنے فالوز آپ کے فیس بک پہ آپ کے یوٹیوب پہ کتنے فالوز ہیں پوری زندگی پر فیم 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 سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں آخر نبی محمد وہ فیم کے پیچھے بھاگا اللہ نے فیم کو اس کے پیچھے بھاگا مثال بات میں دوں گا آپ اللہ کے راہ میں جاؤ یہ سب آپ کے پیچھے بھاگیں گے میں حق لاتا تھا کوئی نگر مجھے پوچھیں گا میرا نام کیا میرا نام داد آد 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 آخر ہے خواب میں سوچ سکتا تھا سب سے بیٹھ ڈاکٹر بنوں گا کبھی سوچائے نہیں کہ پچیس لوگ کے سامنے تقریر کروں آج اللہ نے ہجاروں لاکھوں کے سامنے ملین لوگ کے سامنے تقریر کراتے ہیں لائیف ہاں آد آمین فضل ربی ماشاءاللہ میں پرسو کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شیڈو بین کیا گیا کچھ لوگ موجود تھے شیڈو بین مطلب میرے فالوئنگ کو کم کر دیتی یہ پوری جو شوشل میڈیا ہے نا پوری کنٹرول ہے یہود سے تو پہلے ایک ایک سال میں میرے فالوئر چار مینن ہوتے تھے ابھی ایک سال میں پچاس ہزاری ہوتے ایک لاکھ ہوتے خوشی کی بات بولوں میں ابھی جو انہیں پڑھے نا ڈاکٹر زاکین نا فیس بک 23.9 ملین یہ ایک سال سے چل رہا ہے یوٹیوب 3.8 ملین خوش خبری پاکستان میں تین دن یہ ماشاءاللہ 24 ملین کر دیا میرا یوٹیوب 4 ملین کے اوپر کیا کہنا چاہتا جب ہی جہزہ تہہزہ میں آتی ہے تو ان کا ایگلو ریتم بھی پروپورشنٹلی اوپر دیتا ہے نے تو جاتے تھے پانچ دس ملین کم از کم دو لاکھ تو ہو گئے تین دن میں آپ سمجھ رہے نا اس شیڈو بیننگ مطلب وہ چاہتے نہیں کہ آپ اوپر بڑھے تو جو بھی آپ کی گروت ہے اس کو 5% کر دیتے لیکن 5% میں ماشاءاللہ دو لاکھ ہو گئی تین دن میں ماشاءاللہ تو ریوائز کرنے پڑھیں گا 24 ملین on the facebook and more than 4 ملین on the youtube لیکن یہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے جب تک آپ آپ کے فالوز کو اللہ کے قریب نے لے کے آتے ہیں اگر آپ ڈانٹ سکھائیں گے فالوز کو دور لے کے جائیں گے آپ کو جھنم کے انٹری ملیں گے اگر آپ لوگ کو اللہ کے طرف لے کے آتے ہیں اللہ کے رسول کے طرف لے کے آتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جھنمت کی ٹکٹ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں جھنمت کا پاسپورٹ ملے فیم سنٹرڈ پاور سنٹرڈ ورکاہلک سب سے بے سنٹرڈ کونسا ہے سب سے بے سنٹرڈ فر پاسپورٹ فور جھنمت اللہ سنٹرڈ اگر آپ اللہ سنٹرڈ ہیں اللہ تعالی سب آپ کو دیں گا سب اگر آپ اللہ سنٹرڈ ہیں اگر آپ اللہ سنٹرڈ ہیں تو آتا ہے نا سیل ف سنٹرڈ اللہ تعالی آپ کو وہ عوضی پہ پہنچاتا ہے کہ اللہ آپ کو دولت بھی دے دیتا ہے اگر آپ اللہ سنٹرڈ ہیں آپ کے بچے لوگ کو بیس بناتا ہے آپ کے اہلیہ کو بیس بناتا ہے آپ کے والدین کو بیس بناتا ہے میرے والد الحمدللہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے ماشاءاللہ فل سپورٹ آدھائی بننے میں اور مجھے کہتے تھے وہ مجھے کہتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے نا ایک چیز کے پیچھے بس میں کیا پچیس ہی دارے کا ہے پریشنیزر چیرمین پچیس پچاس ہی دارے میرا بیٹا ایک ہی دارے کا ایک کے پیچھے چیز ہے بس اسلامی کی ریسرچ فاؤنڈیشن پہلے پہلے لوگ بولتے تھے ڈاکٹر عبدالکر امنائی کا بیٹا جا رہا ہے ابھی کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی کے والد جا رہے ہیں اگر آپ اللہ سنٹرڈ ہیں اللہ آپ کو سارے نیامت دیں گا آپ کو لوگ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت انہیں لوگ آپ کے پیچھے بھاگے ہیں اللہ پہ یقین کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ پہ توقل کرو اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا بال نہیں باقع کر سکتا ہے ہر مسلمان اگر اللہ سنٹرڈ ہو تو آج جو حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی مسلمان کیا کوئی بھی ملک نے بچا کچھ ملک ہے اکثر کنٹرول بھائی سم ادھر کافر ملک اکثر 57 کنٹریز کو لو آپ گندی کے آپ کو مشکل سے ملے گا تو ملیشہ ملے گا ہمارا ملک کنٹرول بھائی کافر کیوں ہم اتنے کمزور ہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں آپ بھیک مانگنے جاتے کافر ملک میں اسے کہتے ہیں ایمان کی کمزوری اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے مانگو نا یہ حالت ہمارے مسلمان کی ہے گازہ میں ہم 57 کنٹری مو بھی نہیں کھل سکتے ایک سال ہو گیا ہے پرسو کمری کیلندر کے ساتھ سے ایک ساتھ چھے دن پہلے چھے دن پہلے کمری کیلندر ابھی سولہ کیلندر کے ساتھ سے پرسو ایک سال ہوئیں گے کیا کیا اگر ہم اللہ پہ یقین کریں ہمیں ابھی معلوم پڑھ رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو فری ہے وہ ہے پیلسٹین گازہ باقی سب ملک اوکیوپائیڈ ہے اوکیوپائیڈ ہے یہ وقت نہیں ہے کیادہ کے بارے میں بات کرنے کے لئے وقت کافی ہو گیا ہے میں نے ایک تقریر کی ایک سفٹین پوائنٹ ایکشن پلانٹ پر مسلم امہ پر پیلسٹین گاز ہم اللہ سنڈرڈ پہ آتے ہیں سب سے بہتری مثال اللہ سنڈرڈ کی ہے ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیش مثال اگر کس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے کوئی بھی انسان کو سب سے بہتری انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہمارے آخری نبی وہ سب سے بیش مثال اللہ سنڈرڈ کی اس کے ان کے پیر کے اوپر دنیا تھی لوگ کہتے تھے ہم تم کو سب سے امیر انسان بنائیں گے ایراب ورلڈ کیے اللہ کے رسول نے کہا آپ مجھے سورج ایک آتمے دو چاند ایک آتمے دو پھر بھی میں توحید کا رسالہ نہیں چھوڑوں گا اگر میں صرف ایک تقریر کروں مسلمان کیا کہتے ہیں اگر اس کو بازو رکھے گیر مسلم کیا کہتے ہیں ہمارے رسول کے بارے میں آپ اگر پڑھیں گے جارج برناٹ شوہ کہتے تھے کہ what a wonderful man محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں what a wonderful man more than being an anti-christ he is a savior of humanity کیا مہاں انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس آلیت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھے دنیا کے savior تھے دنیا کو بچانے کے لئے آئے تھے Thomas Carlyle اپنے کتاب میں لکھتے ہیں heroes and hero worship my hero prophet is prophet صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلم European کہتے ہیں میرے hero prophet is صلی اللہ علیہ وسلم لا ماتین کتاب لکھتے ہیں if greatness of purpose and smallness of means with astounding result if these three are the criteria no man can come closer to prophet Muhammad peace be upon him if greatness of purpose and smallness of means with astounding result اگر یہ تین criteria ہے کہ آپ کا purpose مہاں ہے آپ کے پاس جو سہولتیں مسکین ہیں اور اگر آپ کے پاس result سب سے اچھا ہے تو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں جو Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ سکتا ہے Michael E. Schaatt کتاب لکھتے ہیں the hundred most influential men in the world Christian ہیں number one Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ چوک جائیں گے میرے research پہ بہت سے لوگ میرے بات کو نہیں مانیں گے لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص ہے جو religious تھا اور secular تھا وہ Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم ہے انساکروبیٹا بیٹانیکا 11 دنیشن میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور اور سکسیسفل religious personality and human history اس Prophet Muhammad پیس بے پونے اس پہ تقریر دے سکتے ہیں Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کا گہر مسلم جو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ Allah standard تھے Allah standard کی کئی مثالیں ہمارے خلفہ راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم چاروں جو خلفہ راشدین مثالیں اپنی اگر ان کی سیرہ پڑھیں گے تو آپ اشرب مبشرین جو دس صحابہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی جنت کی اس دنیا میں وہ ہمارے رول موڈل ہے خواتین میں ہمارے رول موڈل لے خواتین میں مریم علیہ السلام ایک رول موڈل لے اگر آپ پڑھیں گے آثیہ وہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دعا کرتی ہے اللہ سے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکچینج فور تمہارے قریب جنت میں ایک گھر وہ دنیا کی سب سے طاقتور امیر انسان فیرون کی بیوی تھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میں تم سے ایکچینج کرنا چاہتی دنیا کی دولت ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب ہمیں پاس مثال حضرت ختیجہ کی حضرت فاطمہ کی حضرت عائشہ کی جدیلہ و انہمہ می اللہ بھی پلیز بھی دیمال مثال ہے ہمارے پاس کئی قپل کی مثال ہے جہاں ایک قپل اچھا ہے دونوں قپل خرابے وہ مثال ہے ابو لاب اور ان کی بیوی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لہب میں سورہ نمبر 11 کہ وہ جہنم میں جلیں گے ہمیں پاس مثال ہے جہاں شوہر اچھے تھے بیوی خرابے نوہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سلام ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانی قرآن میں ذکر ہے ان کا دوسری طور پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ بیوی اچھی شور اچھا نے فیرون آنسیا کئی مثال ہے اگر آپ اللہ کے رسول کی صیرت پڑھیں گے سعبہ کی صیرت پڑھیں گے یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے رول موڈل ہمیں آج وعدہ لینا چاہئے کہ ہم ہمارے زندگی میں اللہ کو ہمارا سنٹر بنائیں گے ہم ہمارے بچے کو اللہ سنٹر کریں گے ہم اکثر ہمارے بچے کی جو پلاننگ کرتے کہ آگے چل کے بچے کیا بنیں گے کیا بننا چاہتے ہیں آپ تو میرا سوال ہے کہ سب سے آخر سب سے لیٹس کا پلاننگ کریں گے ہمارے بچے کے بارے میں آپ اگر اپنے بچے کو پلاننگ دینا چاہتے ہیں بڑا بن کے کیا بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا جو ہی بنے گا تو آپ کون سے وقت کے اوپر سب سے آخر سب سے پہلے نے سب سے آخری وقت کبھی ایک ہے آپ پلاننگ کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں کبھی آپ کے بچے کو آپ کو کچھ مہان بنانے کا چاہئے ڈاکٹر بنانے کا انجینئر جو بھی بنانے کا آپ کا پلاننگ کریں گے کون کہتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے پہلے کون کہتا ہے کہ میں کاللج میں دالنے کے پہلے پلاننگ کروں گا کون سے کاللج میں دالوں گا اس طریقے سے میں انجینئر ڈاکٹر بناؤں گا کون کہتا ہے کہ میں اسکول میں دالنے کے پہلے کروں گا ایک شخص مجھے گئے مجھے گئے اور اسلامی نکتہ نگر سے اگر آپ سوچیں گے تو اسلامی طریقہ کب ہے تب سے آخر میں جب آپ اپنی بیوی کو چھونتے ہیں جب آپ کے شوہر کو چھونتے ہیں کیونکہ آپ جب آپ کی بیوی کو چھونتے ہیں یا شوہر کو چھونتے ہیں اس وقت آخری وقت ہے جب آپ پلاننگ کریں گے آپ کے بچے کو کیا بنانا ہے اگر آپ موڈل بنانا چاہتے تو موڈل بیوی سے شادی کریں گے اگر دائی بنانا چاہتا ہے تو دائی بیوی سے شادی کریں گے ما شاء اللہ اکتیس سال پہلے جب میں نے چھنا میری بیوی کو تو میری اہلیا کو بھی میں نے چھنا کہ دائیا ہونا چاہیے میں چاہتا تھا میرے بچے کو دائی بنائیں اللہ کی رسول فرماتے صحیح حدیث میں کہ انسان جب اپنے لئے جوڑا ڈھونتا ہے چاہے شوہر کے یا بیوی کو ڈھونتا ہے تو چار چیز دیکھتا ہے دولت بیوٹی نوبلیٹی اور ورشو دین سب سے بہتری نے دین آپ بیوٹی دیکھ سکتے دولت دیکھ سکتے نوبلیٹی کون سے خاندان سے دیکھ سکتے لیکن سب سے بہتری نے دین تو میری کرائیٹیرے صرف دین ہی تھا ارے حالی دیندہ نہیں ملتی اس کے ساتھ دوٹی کا ڈھونڈو نہ آئیسے ہی دیندہ لڑکی نہیں ملتی تین سال لگ گے مجھے مجھے ایک ملنے کو وہ بھی میری بہن نے بولی ایک ھائے بھائے دائی ہے مل رہی نہیں پہلے کائیڈرہ میں بھولڈ کوئی ملتا ہی نہیں دائی یہ میں انیس سو نبی کی بات کر رہا ہے ڈھونڈے ڈھونڈے تین سال ہو گئے تو دوسرے شہر میں پونہ میں ملی جب دین ہی نہیں ملتے ہو تو اس پہ بیوٹی سونے پہ سوا گا کان الحمدللہ اللہ تعالی نے جچھے بیوی بھی دی پیرت کی تو تیسی صورت سے بھی ما شاء اللہ کیونکہ میں نے ایک دائیہ سے شادی کی آج جو آپ سٹیج پہ دیکھ رہے فارغ کو لوگ سوچتے ہیں انہیں ڈاکٹر زاکر ناکلے پلاننگ کی کیوں میں نے میرا حصہ بیس فیصد ہے صرف اسی فیصد میری اہلیہ کا ہے مجھے کوئی شرب نہیں اس کے بارے میں کہنے کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے میرا سپورٹ تھا لیکن اگر کریڈٹ جاتا ہے سو فیصد میں سے مجھے کمس کم بیس ماں تو ملنا چاہے بیس تو لوں گا میں لیکن اصلی ماں جائیں گے میری اہلیہ کو وہ بھی آنے والی تھی اس ٹرپ میں اور وہ تقریر صرف خواتین میں کرتی ہے لیکن کچھ مجبوریات کے وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے انشاءاللہ لاہور میں چند دن بعد آئیں گے ان کا بھی ویزہ لگ گیا ہے لیکن لیکن دو تین ہفتے پہلے میرے بیٹی کو بیٹا ہوا تو میں نانا بن گیا تو اس کے وجہ سے اس کے وجہ سے میری اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی اس کے بھی کئی لیکچز اوگنیز ہو گئے تھے ماشاءاللہ تو پلاننگ کے لئے سب سے آخر میں آپ پلاننگ کریں گے کب دب آپ اپنی بیوی چنیں گے شوہر چنیں گے تو اس تیم آپ کی پلاننگ شروع ہوتی اور آپ دیکھو کہ آپ اسلامی ادارے میں ڈالی ہے دیکھو کہ آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہونا چاہے دیندار ہونا چاہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہونا چاہے اللہ کے قریب ہونا چاہئے ایسے ادارے سے جڑ جانے دو جو قرآن اور حدیث کے بارے میں بات کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو آپ کا اللہ سنٹر ہوئے گا ان کو کوئی یہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گا شورت کے پیچھے نہیں بھاگیں گا شورت اس کے پیچھے بھاگیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے آج سے ہم وعدہ کرتے آج سے کیا انشاءاللہ ہم آج سے کم از کم کچھ لوگ تو آلڈی ہوں گے ہم آج سے کم از کم اللہ سنٹر بنیں گے ہاں کہ نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہستے ہستے ابھی میبی 2% ہو پھر 4% ہو مہینے چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ میں چھلانگ لگا ہے مہینے چاہتا ہوں کہ بجزمی ہو جائے دیرے دیرے اس لانگ ایز آپ کا ڈیریکشن اللہ کے طرف ہوں گا کچھ لوگ فاسٹ دوڑیں گے کچھ لوگ کم دوڑیں گے اللہ کو آپ کا پارٹنر بناو اللہ کو آپ کا رہنمہ بناو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا ہے آپ کو ڈر ہی نہیں رہی گا آپ کو موت کا خوف نہیں رہی گا آج تو دیکھتے مسلمان کی حالت اللہ کے رسول فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پر سب لوگ جھپٹیں گے تو صحابہ پوچھتے کیوں کیا مسلمان کم تعداد میں ہوئیں گے تو اللہ کے ساتھ نہیں نہیں مسلمان تو بہت تعداد میں نہیں گے لیکن چھاک کی طرح رہنے ہیں آج مسلمان پچیس سے چھبیس فیصد ہے دو بلین ہم کو لوگ تو فوٹبال کی طرف مانتے ہیں کیوں ہم کو اللہ پر یقین ہی نہیں اللہ پر یقین ہی نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہی آ رہی ہے اللہ نے ہمیں دولت دیئے we have got the black gold آج کے تاریخ میں سب سے ریچس من میرے حساب سے مسلمان ہیں یہ بل گیٹس اور ایلون مسک ایک 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 حسے میں رکھیں گے اتنے ریچے اتنی دولت ہے ان کے پاس یہ فابلس پہ مجھ جاؤ لیکن دولت کے وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے یہ دولت نے ہمیں اللہ سے دور کیا اللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا چھوڑا ہم آئے لئے کہ دولت چھوڑی کیا چھوڑی صحابہ چھوڑے ہم آئے لئے manpower حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے صحابہ سے آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے انہوں کمرے میں جگہ دیں آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے تاکہ ہم دعوت کر سکے ایک صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں اللہ سے کہوں گا یہ کمرہ پورا سونے سے بھر جائے تاکہ میں وہ سونے کو استعمال کروں گا دعوتی میدان میں حضرت عمر فرماتے اس سے اچھا پوچھو اچھی بات ہے وہ نے کہتے ہیں سونے میں کسے میں دعوتی میدان میں میں سونے کیا استعمال کروں گا دعوت کا اچھی بات ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اور اچھا اور اچھی دعا کرو ایک صحابہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا یہ کمرہ ہیرے جورا سے بھر جائے تاکہ میں وہ خرچہ کروں اللہ کے رام میں حضرت عمر فرماتے ہیں اور اچھا فرماؤ اور اچھی دعا کرو تو صحابہ کہتے ہیں یا امیر المومنون اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی حضرت عمر فرماتے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسے صحابہ پیدا کرے جب ماز ابن جمل عبد الرحمان اللہ آف کیا کہ وہ دین کو پھیلا سکے من پاور نوٹ منی ہم کو سونے کی ضرورت نہیں کالے تیل کی ضرورت نہیں ہمیں اچھے تقوے والے مسلمان کی ضرورت ہے اللہ اسمانتہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ہمیں کمزور نہ بنائیں ہمیں اللہ کی حق کی بات کرنے کے لیے ہدایت دے دنکی کی چھوٹ پے اور ہم اللہ کے پیگام پے قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم لکا الحمد و لکا شکر اللہ ہم لکا الحمد و لکا شکر یہ سعادت کے دنیا اسلام کا اتنا بڑا مبلغ یہ اس سرزمین پہ پاکستان کے لیے پہلا ان کا جو باقاعدہ جو خطاب تھا جو ان کا بیان تھا اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے گورنر صاحب کو چنا اور اللہ نے یہ سعادت ان کے ذریعے سے آپ سب کو بھی نصیب فرمائی اور میں اللہ کے بعد گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ یہ پاکستان کی سرزمین پہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا پہلا باقاعدہ خطاب ہے جس کی نظامت کی ذمہ داری گورنر صاحب نے میرے سپورٹ کی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب سے میں صرف ایک بات کر کے ہم سوالات کی طرف فوری طور پہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری مہمان نوازی یہاں پر دیکھ لیا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے یہ دنیا کی ٹاپ ترین سیکیورٹی ادارے ہیں اور شہادت ہر مسلمان کا مطلوب ہے لیکن میں اللہ پہ یقین کر کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے اردگرد جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہم پاکستانی الحمدللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ سارے ختم ہو جائیں تب تک تو کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے ایک بھی زندہ رہا تو آپ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا سوالات کا سیشن ہم بغیر کسی وقفے کے شروع کرتے ہیں جو سب سے دلچسپ جوابات ہمیشہ ڈاکٹس آپ کی طرف سے ہوتے ہیں اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا جی ایک کوئی سنا سے شروع ہو رہے ہیں جس تحمل سے آپ نے ڈاکٹس آپ کے بیان کو سنا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تشیر پر رکھیں بہت ہی دلچسپ سوال جواب کا سیشن شروع ہونے والا ہے اور اس کے اندر میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں پر جو غیر مسلم بھائی ہیں جتنے غیر مسلم بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اگر اس میں سے کوئی دین کی طرف آنا چاہے اسلام کی طرف آنا چاہے کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ سب سے پہلے آ گیا ہے اس وقت ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں اس مجمع کے اندر وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں پہلے سوال کا حق ان کو دیا جائے گا اگر وہ نہ ہو موجود تو پھر کسی مسلم بھائی کے پاس جائے گا ہماری کوشش ہوگی آج کے سوال جواب سارے کے سارے ہمارے ان بھائیوں سے ہو جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں جو بھی سوال کرے وہ اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائے مختصر اور جامع سوال کرے وقت بہت ہو چکا ہے مختصر اور جامع سوال کرے آپ سب لوگ تشریف رکھیں باقی لوگ بہت شکریہ آپ کا بھائی جان بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھیں آپ لوگ آپ سے درخواست سے تشریف رکھیں پلیز بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو تشریف رکھیں داکہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو سکے آپ لوگوں سے درخواست سے جو آپ لوگ کے قریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ یہ جو سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں جہاں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں پلیز تشریف رکھیں جو آگے موجود ہیں پہلے وہ تشریف رکھیں پلیز جی میرے سامنے یہ جو بھائی موجود ہیں یہ ان سے درخواست ہے آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز جی کوئی سوال کے لیے کوئی بھائی اگر آنا چاہے یہ موجود ہیں یہاں پر مائکس اگر آپ لوگ بھائی موجود ہیں یہاں پر مائکس پلیز کیاندہ والنٹیرز ریز دے ہینڈ اگر کوئی گیر مسلم بھائی یا بہن سوال پوچھنا چاہتا ہے خواتین کے شعبے سے کوئی بھی گیر مسلم ہیں کوئی بھی گیر مسلم بہن ہے جو سوال پوچھنا چاہتی ہے اچھا پوچھ سکتے جی ہاں آپ کا نام اور آپ کا پیشہ اور پھر سوال مقتصر سا ایک یا دو سینٹنس میں دو سینٹنس سے زیادہ تو تقریر ہو جاتی ہے جی ہاں بہن آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم Dr. Zayik والے کم سلام آپ کا نام اور آپ کا پیشہ می نام اسی یشما سدگل اور ایم این ایک ترس آپ کا نام کیا؟ یشما سدگل یشما سدگل یشما سدگل جی ہاں شکریہ نمی 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 نام جواری there was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelors but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me so alhamdulillah for that and thank you for coming to my country and especially my city you've been a mentor and you are my I'm literally shaking right now I'm so sorry okay so the question is pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited but at the time when I was doing my research and I came across your lectures there was everything else that I could understand but one question still remains which is that this concept of predestination and then there is this one concept of us human beings and janat having free will right so if everything is written before if everything is predestined so the concept of if a dog is killed somewhere so he was not written before what is his accountability according to his free will how is it I have the first question of Ben his wife has asked a huge question and she says that the first woman is an actress and the woman is lost and he has, which she is dead and he is lost and after listening to my cassette I have a female alhamdulillah and he has ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پر آئے بہت مشکل ہے اگر میڈیا کے جال میں پھر جاتے تو نکلنا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدا دے رہا ہے آپ کو بھی اللہ نے ہدا دی جانتا کہ سوال ہے ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے تقدر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار اللہ یہ سوال بہت کومن ہے لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لئے کہ کوئی فتوہ نہ دے دے مجھے میں قافر ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جاؤں کے لئے اس لئے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تین سو تیتیس بار تین سو 323 ٹائمز تین سو تیتیس بار کہا گیا ہے کل کالو انہوں نے کہا اور تین تین سو تیتیس بار اللہ کہتے ہیں کل ان سے کہو انہیں قرآن مجید میں ایک کوئیسٹن آنسر بکھیں 323 ٹائمز پوچھا گیا یہ کیا سوال ہے اللہ بولتا ہے کل کہو کل انہیں پوچھا اللہ کون ہے کل واللہ ہوا تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن یہ سوال بہت کومن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں یہ ہمارے ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں تو کون سمجھا ہے اللہ تو اس پر اللہ اگر لکھائے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پی تو کون ذمہ دار اللہ نوز پر اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہئے تقدیر کی کیا مانی ہے اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً پئیتیس سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کرتا کس نے پوچھا نہیں مجھے اللہ کی مدد ہے اللہ کی مدد ہے جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی لیکن کیوں جواب کو ہی کتاب میں ملی لیں جواب ملا پھر میں نے علماء سے پوچھا سید انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے اور میں یہ بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک تیچر کلاس روم میں سو بچے کو پڑھا رہی ہے ایک سال پڑھانے کے بعد انتیاں کے پہلے تیچر بولتی ہے یہ بچہ اگزامنیشن میں فرس کلاس پرس آئیں گا یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا یہ بچہ فیل ہوئیں گا ماف کرنا آپ کو مثال بول رہا خیلی مثال آپ کے لئے اور اگزامنیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے یہ بچہ فرس کلاس پرس آتا ہے یہ بچہ سیکنڈ کلاس یہ بچہ فیل ہوتا ہے میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ تیچر نے پریڈک کی کیونکہ تیچر نے پریڈک کی کہ میں فیل ہوں گا اس لئے میں فیل ہو گیا چاہے وہ بول سکتا ہے ایسا ہاں کہ نہیں ہاں کہ نہیں نہیں تیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ سٹوڈیس ہے پرابر ہمک کرتا ہے ذہین ہے یہ بچہ ایوریج ہے یہ بچہ ہکی کیلتا تھا کلاس میں بھی نہیں آتا تھا پچھر دیکھتا تھا تو تیچر نے دیکھ کے پریڈک کی اور تیچر اکثر صحیح ہوتی لیکن انسان ہے گلتی بھی ہو سکتی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان نہیں ہے اللہ کے پاس علمِ گیب ہے اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے چوہرہائے پہ وہ چار میں سے ایک سڑک کو چون سکتا ہے نمبر ایک سڑک نمبر دو سڑک نمبر تین نمبر چار وہ چونتا ہے نمبر دو سڑک چوئیس کس کی چوئیس کس کی انسان کی ہاں کیا نہیں ہاں کیا نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو علمِ گیب ہے کہ پانچ تاریخ کو اکٹوبر کے رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے یہ چوہرہائے پہ آئیں گا اس کے پاس چار چوئیس تھے سڑک نمبر ایک سڑک نمبر دو سڑک نمبر تین سڑک نمبر چار اللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ سڑک نمبر دو چنے گا تو اللہ تعالی لگ دیتے Yeti تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان پانچ اکٹوبر کی رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے سڑک نمبر دو پہ چنے گا تو سڑک نمبر دو کس نے چنا اللہ نے یا کیا انسان نے اللہ نے چنا یا انسان نے چنا انسان نے چنا تو کون ذمہ دار اللہ یا انسان اللہ یا انسان انسان وہ آگے جاتا ہے اور تین سڑک آتے سڑک اے سڑک بھی سڑک سی وہ چھنتا ہے سڑک اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چھنے گا لگ دیتا ہے کون سمیدہ ہے انسان اللہ جانتے ہیں کہ گریجویشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے اللہ تعالیٰ لگ دیتے کہ گریجویشن کے بعد یہ انسان کو اپشن نمبر تھا ایمانداری سے کمائے چیٹنگ کر کے کمائے وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا ایڈوانس میں لکھتے تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ چھنڑ رہا ہے کون انسان لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علمِ گیب ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان یہ غلط کام کریں گے یہ نہیں کہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتے ہیں کیونکہ وہ انسان غلط کام کرنے والا ہے اللہ جانتے ہیں اللہ ایڈوانس میں لکھتے ہیں تو کون ذمہ دار انسان تو اللہ کے پاس علمِ گیب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی گلتی نہیں کرتے اللہ نے آپ کو اکتیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے ہیں یا امانداری سے آپ امانداری سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کیا یہ انسان امانداری سے زندگی بسر کریں گا تو کون ذمہ دار انسان ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے صحیح بات ہے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ایکزامنیشن میں آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہوں آپ گھر پہ آکے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے پاس کر اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا ہے کہ آپ ایکزامنیشن میں دانے والے ہیں یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آکے دعا کریں گے ہاں کی نہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں اللہ دعا کریں گے دعا قبول کر لیتا ہے تو تغزیر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایکزامنیشن میں جاتی ہے فیل ہونے والی تھی گھر پہ آکے دعا کرتے اللہ تعالیٰ گوا قبول کر لیتا ہے اسے پاس کر لیتا ہے تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوں گا تو دعا کرنا اچھی بات ہے اسی لئے اللہ میں اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اکتیار دیا ہے سو فیصد نہیں نائنٹی فائم پسٹ نائنٹی میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں اللہ تعالی نہیں کرے گا لیکن اللہ آپ کی چوئیس آپ کے اوپر چھوڑا ہے آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے آپ کے اوپر فری ویل ہے لیکن اگر آپ کوئی گلتی کرتے ہیں آپ ذمہ دار آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں آپ ذمہ دار تو اسی لئے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم قیب ہے تو جو بھی گلت کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ سے نہیں کرواتا تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے خوبی آنسرز او پوشٹن خزاک اللہ ایک ہمارے نون مسلم بھائی ہیں وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اپنا نام پروفیشن اور جامعہ اور مختصر سوال پوچھئے جی یہ ان کا مائک پلیز آن کر دیجے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی میرا نام لکشمن ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو سمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستریں ان کو پولو کریں that's mean ویداز کو پولو کریں but i am following شریمت بھگو دیتا because جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شرکرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاست جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمت بھگو دیتا ہے تو اس کو میں پولو کرتا ہوں تو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداز کو پولو کریں تو میرا آپ سے یہ کوشن ہے کہ آپ بھی جیسے ایزا مسلم اب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاست بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئے ہو پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو تو آپ قرآن مجید کو پولو کرتے ہیں تو آپ اگر خدا کی لاست بک پولو کرتے ہیں تو ایز آپ پرفیکٹ ہے اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمت بھگو دیتا کو پولا کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپرفیکٹ ہے بھائے لکھمن کا مہت اچھا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوئزم میں دو قسم کے کتابیں ہیں شریمتی اور سمیتی شریمتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈیریک آتی ہے اور سمیتی مطلب انسانوں کی لیتی ہے دونوں میں سے شریمتی جو بھگوان کی طرف آتی ہے جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے وہ اوچی کتاب ہے اگر شریمتی اور سمیتی میں تکرا ہوئے تو ہم فالو کریں گے شریمتی بھگوان کی کتاب نہ کہ سمیتی جو انسان کی کتاب بھائے صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوان کی طرف جو آخری کتاب ہے آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے تو فرق کیوں بھائے صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے ملکل صحیح تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے کہیں گے شریمتی میں آئے گا ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام اگر اللہ کی کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو صحیح اللہ کی رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوں گا لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیب بھی ہوتے موضوع بھی ہوتے اگر ٹکراؤ ہے تو وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتے تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا میں فالو کرنا چاہے لیکن ہائے لیول پہ ہے قرآن سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے سمرتی کا ملک سمرن کرنا یاد کرنا جو یاد کیا ہوا تو اگر میں آپ کی پرسپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تو وہ وہ یاد کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر پولو کرتے یہ میرا کوشن ہے نہیں ہم دونوں کو یاد کرتے حدیث کو بھی یاد کرتے قرآن کو بھی یاد کرتے لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کئی مثال ہے کئی proof ہے میں لیکچر دیا ہوں اس دو قرآن گوڈز وڈ یاد ہم دونوں کو کرتے یاد داشت سے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانہ سے فلانے سے فلانے سے پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس پھر جائیں گا صحابہ کے پاس پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی میں نے سکا میرے والد سے میرے والد نے سے کیا ان کے استاد سے جائیں گا جائیں گا پھر جائیں گا صحابہ کے پاس صحابہ سے جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس آپ سمجھ رہے نا تو دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ سیم ہے لیکن ایک ہے اللہ کی کتاب ایک ہے رسول کا کہنا اور رسول کے عمال اسے کہتے حدیث وہ دونوں میں فرق ہے دونوں یاد کی جاتی ہے اب سمجھے نا لیکن ایک ہے اللہ کے طرف سے ایک ہے رسول کے طرف سے تو سر اسی طریقے سے جو ہماری جو کتاب شریمت بھون گیتا وہ بھی جیسے آپ جو فرسٹ پریورٹی جو آپ کی قرآن مجید ہے تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سمرتی میں جو پرفیکٹ جو ون ہے اس کو شریمت بھون گیتا سمجھتے ہیں جانتا ہوں میں لیکن آپ کوئی بھی ہندو سکولر سے پیچھے اس سے پوچھے شروتیوں اچھے کہ اسمرتی وہ کہیں گے شروتی بھگوات گیتا جیسے سر شروتی شاستر میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ اگر بیداز کے مطابق جو ہمارے شروع کرشنہ بھگوان کے اوتار ہے تو بھگوان نے جب خود بھگوات گیتا کو بولا تو وہ پھر سمرتی میں کیسے کام ٹاؤ گا وہ آپ کے پنڈی سے پوچھے پھگوانجیتا 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 مان بھارت کا ایک پاة i know, i am the follower prabhupaat برابر آپ سامی prabhupaat سامی prabhupaat отی diیتا پرچو کام میں کاری چون اور میرا اون سے şri krishan م شرکر پشن مشن اسکان 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 اسے میرا one to one debate discussion بھی ہو چھوم بھی y ملعی بھی کیا یہ شرطی ہے شرطی ہے شرطی ہے سوری وہ معنی شرطی ہے لیکن کیا کہتے سوامی سوامی پربوبادہ پربوبادہ کیا کہتے وہ پاکوات گیتہ is the nectar of veda نیکٹر نیکٹر of veda مطلب veda کا نچو آپ بات کریں میں بات کریں آپ نے سوال پوچھا میں نے پوچھنے دیا جواب میں دوں یا آپ دوں آپ دیں گے آپ سنیں گے ضرور تو سوامی پربوبادہ کہتے ہیں وہ کہتے کہ بید جس طریقے اسے گائی ہے بید گائے اس کا دودھ نکالتے وہ ہے بھگواتی وہ کہتے میں مانوں نہ مانوں اللہ بات ہے تو میں نے ان سے کہا ایک ہوتی ہے سمرتی جو بھگوان کے طرف سے ہے ایک انسان کے طرف سے لکھی گئی کتاب بھگوان سے لیتی گئی کتاب کا نچوڑ ایک انسان لکھے تو کیا بھگوان کے کتاب سے اچھا ہو سکتا ہے اور جواب ہے نہیں بلکل نہیں اگر بھگوان کی کتاب قرآن مجید ہے ایک انسان اس کو سمرائز کر کے لکھیں گا کوئی بھی ترجمہ قرآن کا قرآن کا ایک سصد بھی نہیں ہے تو ترجمہ ہے وہ انسان کے طرف سے قرآن is the most untranslatable book in the world کیونکہ قرآن اتنی مہان کتاب ہے انسان ترجمہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا گلمس دے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قرآن کا ترجمہ قرآن سے بہتر ہے وہ ہی نہیں سکتا ہے تو جب میرا بحث ہوا اس کو اللہ ڈاکٹر صاحب آپ بلکل صحیح کہتے لیکن یہ ہمارا ماننا ہے تو میں نے ان سے کہا اگر وید کانٹر ڈک کرے بھگوٹ کس میں مانیں گے وید میں ہی ماننا چاہے آپ کو کانٹر ڈک نہیں کیا تو اللہ بات ہے آپ سمجھ رہے تو وید is the highest book سب سے اوچی بک وید ہے وید کے باہد آتے اپنیشد سمرتی میں سمیتری میں سب سے اوچی بھگوٹ گیتا سمرتی میں شروتی سے اوچی نہیں ہے اگر کچھ لوگ مانتے شروتی سے اوچھے وہ ان کی غلط فہمی ہے مہیں کیا کروں آپ سمجھیں نا اگر کوئی غلط فہمی سے مانتا مہیں کیا کروں یہ ہے ہندو سکولرز کا کہنا میرا کہنا نہیں تو ایک آدمی غلط سوچتا ہے اس کی سوچ ہے آپ سمجھیں برچائے شروتی میں مانو بھگوٹ گیتا میں مانو یا وید میں مانو بھگوٹ گیتا میں بھی لکھا ہے چپٹر نمبر سکس ورس نمبر ٹوینٹی میں جوز ہو آر جوز میں کہتا ہوں آدمی آپ دیکھ لیجے اچھا اچھا کھولے جوز ہو آر انتاغل مٹیریل تھیگز دی ورشیب دمی گوڈ چپٹر نمبر سیون ورس نمبر ایٹی نائنٹین ونڈی کھول کے دیکھ لیجے آپ کے پربودہ کی تالسیشن کہ دوز وہ چپٹر نمبر جوز وہ وہ دمی گوڈ وہ وہ مٹیریل سک پیپل اور یہ مٹیریل سک تانسلیشن ہے سوامی پربودہ سانسکرسم سر یہ چپٹر نمبر نین چپٹر نمبر شکری چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر نمبر نمبر چپٹر نمبر دیکھتا ہے آپ کیوں نہیں کھولڈے آپ کو سیون اور نین میں فرق لگتے ہیں کیا یہ اچھی بات ہے میں سیون کوڈ کر رہا ہے آپ نین میں جا رہے ہیں yes but i am not the worshipper of demigods demigods are different اب میں آپ کو کہا کیا میں نے جو بولا صحیح کہنے دیکھو نا جی ایک دم پر فیکٹ تو کیوں آپ لوگ کو دوسری جگہ لے کے لیے کے لیے نہیں نہیں سر بھائی سا بھائی سا بلکشمن بھائی اماس کا محقہ ساتھ تو دو میں کوڈ کر رہا ہوں چپ نمبر سی ہاں چپ نمبر نائن کیا میں ص کوئی person بھی کر رہا ہوں کیا energetic چپ نمبر نائن جو شلوک جو قاعت کیا نا کہ جو بھوتوں کی پوجا کرتے بھوتوں کے پاس جائیں گے پیسروں کی پوجا کرنے یانتی دیو بھرتان دیوان پتر یانتی پرتان بھرتان پتیانتی بھوتے جا یانتی مد یجنو بھی پام تو میرے بھکتے وہ میرے پاس آئیں گے بلکل صحیح اس لیے نہ ہم بھوتوں نہ پرتوں نہ کیا بولتے کہ جو پتر ہے جو میرے انسیسٹر ہے ان کی پوجا نہ کرتے ہوئے نہ ڈیمی گوٹس کی بھی پوجا نہ کرتے ہوئے تو بھگوان گیتا گیتی ہے تو آپ مانتے کہ بھوت پرستی گلتیں مانتے ہیں نو کرشنا کی مورتی رکھنا بھگوان گیتا کے مطابق پرفیکٹ ہے چیپٹر نمبر ٹویل جب ارجون نے پوچھا کہ میں کس کی پوجا کروں تو بھگوان نے چیپٹر نمبر ٹویل دوسرے شلوک میں بتایا کہ اگر کوئی میری ساکار روک کی پوجا کرتا ہے تو وہ مجھے اتینت پری ہے تو اس لئے میں بھگوان گیتا کو فولو کرتا ہوں اس کا مطلب بھگوان گیتا میں کونٹرڈکشن ہے ابھی آپ نے کہا کہ بھگوان گیتا میں لیکن بودھ پرستی کھڑا ہوئے میں نے نہیں کہا سر آپ کے سوامی پربو پدا نے کہے ڈیمی گوٹس کی پوجا کرنا ان انٹیلیجنڈ میں نے ایم نوٹ فولوین ڈیمی گوٹس سوری اونلی کرشنا کرشنا کو فولو کرتا ہوں مونوثیزم پولویٹیوزم نہیں سب کو میں بھگوان نہیں مانتا صرف ایک کو مانتا ہوں آپ اگر ڈیمی گوٹس کا نیچے فوٹ نوٹ میں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے آئیڈل ورشپ آسو یس میں ڈیمی گوٹس کی ورشپ نہیں کرتا آئیڈل کی ورشپ کرتے گا آئیڈل کے مطابق آپ کے مطابق آئیڈل ہے کہ ایک مرتی بنانا بٹ میرے مطابق آئیڈل ہے کہ میں آپ کے مطابق نہیں چلنے والا میں صرف پوچھ رہا ہوں ابھی آپ بحث نہیں کریں یہ ڈیبیٹنگ ڈیبیٹنگ ٹائم نہیں ہے اچھا سر صور آپ اگر بیچ میں دخل انداز ہی نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیمی گوٹس کی پوچھا کرنا آپ کرتے ہیں کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں میں کہا کر رہا ہوں میں ڈیمی گوٹس کی پوچھا نہیں کرتا مائے صاحب میں نے آپ کو موقع جائے سوال پوچھنے کہا آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے گے تو یہ رول کو توڑنا سچ اچھی بات ہے آپ ہمارے رول کو توڑے کر توڑے کیا نہیں 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 سر ابھی آپ بولے میں سنوں گا توڑے کیا نہیں توڑے کیا نہیں اور میں تو ماشاءاللہ سبر کر رہا ہوں کیونکہ میرا گہر مسلم بھائی میرے سامنے کھڑا ہے میرا ہندو بھائی سامنے کھڑا ہے مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا تھا میں بولتا تھا ہر جا بھائے کیونکہ تم میرے گیسٹ آف آنر ہے میں سبر کر رہا ہوں میں آپ کی حضرت کر رہا ہوں لیکن حضرت کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ سب لوگ کا تائم ہزار لوگ ہے جہاں مرابا نا میں تو خالی وید کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بھگواردیتا کے بارے میں اگر بھگواردیتا اور وید میں ٹکراو ہے وید میں لکھا ہے پیتا سیتارا اپنیشت چپ نمبر فورس نمبر نائنٹین ناتا سرپتہ مہستی یا جرویت چپ نمبر 32 ورس نمبر 3 ناتا سرپتہ مہستی پرتیمہ میرز اکس کانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سٹاچیو ناتا سرپتہ مہستی وہ خدا وہ بھگوارد کی کوئی پرتیمہ نے کوئی فوٹوگراف نے کوئی پینٹنگ نے کوئی پکچر نے کوئی آئیڈل نے کوئی سکلپٹور نہیں ابھی میں quote کر رہا ہوں ویڈا اگر ویڈا اور اور بھگوڈیتا میں ٹکراؤ ہے تو ہندو مذہب کے حصاب سے آپ کو فالو کرنا چاہے ویڈا آپ نہیں کرتے میں جب نہیں کرتا تیس ہے میں بھگوڈیتا فالو کرتا ہوں کھرو آپ کو جس کو فالو کرنے کا کھرو لیکن میں تو آپ کو بھول سکتا ہوں کیا میں جانتا ہوں علم کے بارے میں آپ کو بھگوت گتا کو فالو کرنے کا ہے سوامی پرپودا کو فالو کرنے کا ہے سوامی پرپودا کو پوچھنے کا ہے میں تو نہیں رکھ سکتا ہوں میں خالی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے آپ کو فالو کرنے کا ہے فالو کرو مت کرنے کا ہے مت کرو کیونکہ اس قرآن میں لکھا ہے لا اکرحف دین دین میں کبھی بھی کس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں معنی تو اچھی بات نہیں مانے تو میں ہی کہوں گا نو پروبلم میں آپ سے جگہ نہیں کروں گا بنا بنا آپ جا کے پھر سے تیکی کرو بنا بنا آپ کے میرا کائٹیرہ کیا ہے کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنے چاہتا ہے تو میرے تکر کا لے گا لوگ بولن گا بچے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے میری بیزد ہے نا بھائی آپ کو میں نے سنا ہے ابھی پھر سے پھر سے بات کر رہے ہیں پھر سے بات کر رہے ہیں آپ کے شری شری روی شنکر شری شری روی شنکر لاکھوں لوگ ان کو بھگوان مانتے ہیں پتہے آپ کو نہیں آپ schnell آپ تو مانتے ہیں آپ تو کھشن کے بھگت ہیں کھشن کے بھگت ہیں کرشنا کرشنا کے بھگت ہیں لیکن میں نے ڈیبیٹ گیا شری شری روی شنکر ہزاروں لوگ اس کو بھگوان مانتے ہیں انہیں کہا میں نے چار سال کی عمر میں بھگوات کیتا کو رچ دیا میرے ڈیبیٹ میں ایک شوک نے بولی بھگوز گیتا کے بارے میں چار سال کے عمر میں بائی میمیری تو میرا کہنا یہ ہے آپ اگر چاہتے ہیں میرے سے کوئی ڈیبیٹ کرے تو میرا مجمع دس لاکھ کا ہے کم از کم دو فیصہ تو لے کیا ہو بیس ہزار آپ کے ہندو میں سے کوئی بھی بیس ہزار اکر تا کر سکتا ہے اور مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا میں کروں گا بیس ہزار ون شٹنگ برابر اور کئی ہندو ہے آپ کے جگی باسی دے ہو آپ کے رامدیو بابا آپ کے سری شی روی شنکر ان کو ملین ڈالر دیں گے تو بھی نہیں ریبیٹ کریں گے میرے ساتھ وہ تو بھول چک سے کر لیے سری شی روی شنکر نے اور پشتارے میں آپ سے ریبیٹ کروں گا تو لوگ بلیں گے بچے سے ریبیٹ کر رہا ہے سمجھے نا لیکن میری التجا ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھئے آپ کے سوامی پربوباد آپ بھولتے ہیں کہ قرآن پڑھنے حرام ہیں نہیں بھولتے ہیں تو میری التجا ہے میری ریکویسٹ ہے میری خواہش ہے میرے بھائی سے چھوٹے بھائی سے کہ کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے نا بھر 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 اب اتنے گھنٹے آپ نے دیئے میں نے آپ کو ٹائم دیا میری ریکویسٹ ہے کھلے دن سے قرآن مجید پڑھو اس کے بعد کوئی مجموری نہیں نہیں ماننا ہے ایک بار نہیں کئی بار اور سب سے زیادہ پسند مجھے سوامی پربو پدا کی بھگوزی اس کون کی ہے مرحبا نا تو آپ تو کم از کم ایک بار پڑھو قرآن مجید انشاءاللہ ضرور پڑھوں انشاءاللہ میں اس کے انتظار کروں گا انشاءاللہ شزاک اللہ جزاک اللہ کوئی اور بھائی جو نون مسلم اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہے کوئی اور نون مسلم بھائی یا میری بہن سوال کرنا چاہے نون مسلم پہلا کوئی نون مسلم بھائیوں کا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم جائیں گے اپنے مسلم بہن بھائیوں کی طرف سلام علیکم السلام علیکم مارم اس میں ابدل باسد رند میں ایک سوشل میڈیا ایمفلوینسر میں اگر بہر سوشل میڈیا ایمفلوینسر میں اگر بھائیوں کو ابدل باسد جی پہلے گیار مسلم ختم ہوئی ہے جی جی پہوچا ہے وہ انہوں نے مجھو تو مسلمان it goes to that section ladies آپ کو جنس کے خطے ہوئے لڑی سے پوچھیں گے آپ کے طرف آئیں گے انشاءاللہ ان اللہ ہم سابری ان اللہ ہم سابری اگر کوئی گئر مسلمان پچھ میں بھی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ لائن توڑ کے آگے آ سکتا ہے انشاءاللہ ان کے سواہ ہم پہلے جواب دیں گے آپ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم سر میرے نام پلوش رہا ہے اور میں لکی مروڑ اور سر اور سر اور سر اور سر اور سر اور سر کہ آپ نے موکہ دیا ہے سر سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارن مائے اردو پلیز میں پشتو سپیکنگ ہوں سر تمہیں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامی ریلیجیس سوسائیٹی ہے وہاں خواتین گر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گروں میں رہتی ہیں اور مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جمعات کے یا جتنے بھی دعویہ ہوتے ہیں دعوتی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو تو سر وہاں پہ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماعی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہماری علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کانڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے پٹ سر میرا قویسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے ویسٹم کے مزناظر یعنی اکارڈنگ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ درگ ایڈکشن ایڈلٹری پیڈو فائل اور جیسے سود اور اس طرح برائیاں جڑ پاچھکی ہیں اور سر وہاں پہ اچھا سر ایک مجھے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے میند میں آئے وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں ایک سوال پوچھے بینج ایک سوال اور شوٹ 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 سر آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائیٹی کیوں کو لیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو پھر ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جانسے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامی خواتین ہیں وہ گھر کے بھار ضرورت کے بینہ بھاننے ہی نکلتی میں بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینہ نہیں نکلتا اور مرد کو بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینہ نہیں نکلنا چاہیے ہاں کے نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بینہ بھار کوئی نکلتا ہے یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ اسلام کے اجتماع ہوتا ہے لیکن وہاں پیڈو فائل اگر میں صحیح ہونا وہ کومن ہیں اور آپ نے کہا کہ سنا بھی کومن ہیں سنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور پیڈو فائل جو کہ بچوں کو منپولیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان بچوں جب بڑے ہوتے تو اگر یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے بینجی آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے ہیں میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل مسجدوں میں جاتے ہیں بھائے 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 آپ نے سوال پوچھا آپ خاموش رہیں گے آپ نے سوال ختم ہو گیا میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ سننا چاہتی کہ نہیں تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی کے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں تقرار ہے کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کا پہلا پارٹ گلاتے ہیں یا دوسرا پارٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے بہت اسلامی کو چوری کر رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں کی نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی کے پیڈو فائل ہے پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے کونسے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھلا ہے کونسا چپٹے کونسا بہت سے پیڈو فائل کرنا چاہے کونسے حدیث میں لکھلا ہے آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار گلت ہے دوسرے بار دونوں بات تو صحیح اسی لئے آپ کے سوال میں تقرار ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامی کے تو مانوں گا یہ بولنا اسلامی کے خواتین مان نکلتے ہیں ضرورت کے بنا یعنی آدمی لوگ نکلتے ہیں بہت ضرورت کے برا یہ تو پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پیڈو فائلیا اسی لئے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرے یہ یہ سوال ہے کہ وہاں پہ یہ ہی ریلیجی بہن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے اسلامی کے پھر کہتے پیڈو فیلیا دونوں غلط ہے دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نوز بللا کدھر قرآن میں لکھے لکھا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو تو بہت سے باہر یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس پورٹی نائن آیت نمبر چھے جب بھی کوئی چھوئی انفرمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دورانے کے پہلے آپ سارے مجمع میں دورا رہے ہزاروں کا مجمع ہیں بیس ہزار پچیس ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی معاشرہ افرکو کے پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تعمت لگا رہے ہیں میری بھین اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے انہیں can we ask the next question دوسرا سوال کی مائک اوپن کیجے گا ان کا رائٹ سائیڈ والا مائک اوپن کیجے گا وہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے میں ایک معصوم بچہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں جب پیدا ہو کہ جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکایا کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے ایک معصوم بچہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے ریلیجن کیا ہے اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا اندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے خیال بھی کرتا ہے بہت نائس انسان ہے لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا ان جسٹس ہے بھائی صاحب اپنے نام کیا کہا آپ کا عبدالباسط رند عبدالباسط رند رند is a بلوچی کاسٹ عبدالقادر عبدالباسط عبدالباسط اچھے کاری تھی مہ شاہدہ بھائی عبدالباسط نے بہت اچھا سوال کیا بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں میرے والدین مسلمان تھے اور الحمدللہ ہے نہیں آپ نے تھے بولا لیکن میں غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں مسلمان ہیں جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا ہمارے لکشمن بھائے ہندو تے ہندو بن گئے عبدالباسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے امان لیا عبدالباسط صاحب اگر آپ کے والدین آج کہتے ہیں دو جمع دو پانچ آپ مانیں گے نہیں مانوں گا تو یہ بولنا کہ جو والدین نے تکا میں مان گیا صحیح نہیں ہے جب تو آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے برابر دو سال کی عمر میں ماں نے بولی دو جمع دو پانچ تو آپ ہاں بولیں گے برابر کی نہیں آج بولیں گے تو آپ مانیں گے ویری گوڑ تو اسلام کا یہ کہنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالک نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کلم نہیں لکھ جائیں گی مطلب وہ معصوم ہیں اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالک ہے پچیس سال تیس سال پچیس سال پتہ نہیں یہاں سے دور سے دکھرانے تھا لیکن بالک تو ہے نا اگر کوئی گیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں خلدہ ہوتا ہے اور بالک بننے ایک سے پہلے دس سال کی عمر میں یا آٹھ سال کے عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جھانم میں نہیں جائیں گا کیونکہ وہ معصوم ہیں اور سمجھ رہے ہیں لیکن ایک انسان جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے والدن کو دوشی نہیں ڈھیرا سکتا ہے آج کی تاریخ میں میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدن بولیں گے دو جمہ دو پانچ آپ ماننے گے آپ نے کہا نہیں اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے آپ کے پاس ہوش و حواظ آیا آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ ماننے گے غلط چیز کو لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں ماننے گے آپ اپنی والد سے محبت کر دے والدن سے محبت کر اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے لیکن اب آپ بالک بن گے سمجھ رہا ہے تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین قرآن کے آیاتے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے یہ کافی نہیں ہیں قرآن کے آیاتے تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلم کھاندان سے گر مسلم کھاندان سے اگر بالک نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ایک بار بالک ہو جاتے ان کو علم ہو جاتا ہے پھر اسی لئے اللہ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اس کے ٹیچر اس کو بدپرستی سکھاتے اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے اور وہ بدپرستی کرنے لگتا ہے بچہ ہے تو ماف ہو جائیں گا بالک ہو جاتا ہے اس کے پاس سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے تو اگر ایک انسان بالک ہو گیا پچیس سال تیس سال کی عمر میں شر کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے پہلا مجھے یہ کہنے کے لئے کہ آپ سمجھتے خلی مسلمان میں پیدا ہوگے تو جنت میں جائیں گے اسلام میں جنت میں جاننے کے لئے چار چیز کی ضرورت ہے میں نے کہہ دیا ایمان عملِ صالحات ایمان رائچیس ڈیر وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق کی طرف بلاؤ اور صبر کی طرف بلاؤ چار چیز کی ضرورت ہے آپ بہت اچھے انسان ہوئیں گے نماز پڑھتے ہوئیں گے پانچ ٹائم حج کے لئے گئے روضہ رکھتے ہوئیں گے لیکن اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو عام طور پر آپ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے چاہتا ہے اور جنت میں داننا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے وہ دار سکتا ہے لیکن عام طور پر آپ جنت نہیں جائیں گے اسی طریقے سے کئی غیر مسلم مسلم بن رہے لاکھوں کی تعداد میں اور سمجھ رہے تو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے وہ جنت میں جائیں گے نہیں سر جائیں گے نہیں بالکل جائیں گے اور ایک آدمی آج اگر اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے اس کے سب گناہ معاف آپ سے اچھا میری ساتھ اچھا ہوگیا نا ہم کتنے بھی اچھے گناہ تو سوڑے کرتے ہیں یہ چھوٹے موٹے تو یہ کہنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے لا اقراف دین ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں یہ آپ بولیں گے نہیں لیکن چانسز ہے کیا وہ غیر مسلم غیر مسلم اس میں پیدا ہوا تو اس کے اسلام کرنے کے چانسز کم ہے بلکل صحیح کم ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی کہ آپ پیڈو فیلیا کر کے جنت میں جائیں گے کیا لگتے آپ کو وہ تو ہمارے اسلامی ٹیچنگز میں نہیں ہے بلکل لیکن جنت میں جائیں گے کہ وہ مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈو فیلیا کہتے ہیں جنت میں جائیں گے اگر وہ خاتون صحیح ہے کیا پیڈو فیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہاں نام کے ہوئی ہیں کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے اگر وہ استقفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ان کو کوئی بھی گناہ لیکن یہ کہنا کہ اسلامی ہے نام کے مسلمان ہوئیں گے یا نوٹ پیکٹیسنگ مسلم ہوئیں گے تو ہمیں غلط فہمی ہیں کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئے یہ ہمیں غلط فہمی ہے مل گئے میں میرا میرا رب جو مجھے اتنے نیامت دیتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے مہین سکفار کروں تو کون کریں گا تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئے ہمیں ہم دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالک بننے کے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جھنم بودھ پرسی گلت ہے اور میرے حساب سے دو جمع جو پانچ اور بڑی گلتی ہے بہنیز بودھ پرسی کرنا سمجھ نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالک ہمارے مالک جس نے اتنی نیامت دی ہمیں ہم اس کا شکر رضا نہیں کر سکتے میٹس میں گلتی رہے برابر کیلئے آپ مرد نہیں کر سکتے تو کون بڑا گنی گار دو جمع جو پانچ کہنے والا جو بدھ پرسی کرتا اللہ نے ہم کو اتنی نیامت دی برابر ہم اللہ کا شکر آدھ کرتے کتنے لوگ شکر آدھ کرتے کہ اللہ نے اتنا اچھا گھر دیا اتنے اچھے کپڑی دی اتنے اچھے گاڑی دی کھانا دی کتنے بار شکر آدھ کرتے کتنے بار ہم شکر آدھ کرتے پانی پینا اگر کچھ دنوں کے لیے دو تین ہفتے کے لیے پانی نہیں مر جائیں کتنے بار شکر آدھ کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجموع سے کتنے لوگ نے اللہ کا شکر آدھ کیے کہ ہمیں سانس اکسیجن دے رہے کتنے لوگ نے شکر آدھ کہ اللہ ہاتھ اوپر کرو سانس کے لیے سانس کے لیے پانی کے لیے نہیں پانی کے لیے نہیں جو اللہ تعالی ہمیں ایر دے رہا ہے تاکہ ہم جی سکے آدھ گھنڈے کے لیے ہمیں ہوا نہیں ملیں گے مر جائیں گے کتنے لوگ نے شکر آدھ کیا اللہ کا سانس کے لیے چار پانچ پیسد ہے ما شاہ اللہ چاہ آپ میں میرا لیکچر سنے آپ میں لیکچر سنے تے what is the purpose of life کون لوگ نے سنے میرا لیکچر آج کے پہلے what is the purpose of life ہاتھ اوپر کرو ما شاہ اللہ اس سے بڑی تعداد ہے مطلب اپنے اگر لیکچر سنے تو لیکچر میں یہ بولتا ہوں میں یہاں وقت کی قلت تھی تو لیکچر کے بعد بولتا ہوں میں جو سانس لیتے اس کا تو شکر آدھ ہے ہم کتنے احسان فاموش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات دور کرتا اب اللہ کو بھول جاتے مشکل میں آتے فرصہ اللہ کو یاد کرتے تو رگار اگر آپ گیر مسلم بالک ہو جاتا ہے ہونے کے بعد اسے معافی نہیں ہونے پہلے معافی ہے سر ہوا اس کے لئے زیادہ مشکل آپ نے میرا سوال کا جواب سنے کیا سنے میں جواب دیا کیا سر لیکن پیدا ہونے پہ تو اس کا حق نہیں ہے مسلم میں بھی بیدا ہو سکتا ہے اور اس میں بھی آپ نے میرا جواب سنے کہ نہیں سنے سنے بلکل میں نے آپ سوال کا جواب دیا کیا نہیں دیا بلکل تو دیا تو پھر سے کیوں دھوڑا رہے میں نے صاف کہ چکا ہوں مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جنت کی ٹکٹ نہیں ہے اور گیر مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جنم کی ٹکٹ نہیں ہیں لیکن اس کے لئے زیادہ مشکل ہوگا جو کرسن ہوگا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کو غلط فہم ہے کہ میں سو فیصے جنت میں جاؤ گا مجھے میں محنت کیوں کر رہا ہوں کیوں میں دنیا بر گھم رہا ہوں کیوں اللہ کی حسول فرماتے جو محمد رسول اللہ کہتا جنت میں جائے گا لیکن کلمہ پر عمل تو کرنا چاہیے ہم جو مسلمان کے حالات دیکھ رہے مجھے لگتا تو نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ہم 25 فیصد ہے کتنا 25 فیصد 2 billion 2 billion کتنے عرب ہوتے 2 عرب 2 عرب 2 عرب عرب تو بھوتے یہ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے ہم غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم جنت میں جائیے ہم کہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ کو ماف کرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے قرآن مجید میں کوئی بھی کافر اللہ کے جسٹس کو دنائے نہیں کریں گا یہ نہیں کہیں گا کہ میرے سے نائن سیف جس سری کتاب بولتے وہ کہیں گا اللہ مجھے اور ایک موقع دے دے اللہ بولیں گے ختم ہو گیا ٹائم اس دنیا میں بہت موقع دیئے بہت سے لیکچر ملے ہو سکتا زاکر نے کا لیکچر سنا ابھی میرے لیکچر سننے کے بعد لکشمن میرے لیکچر سننے کے بعد بد پرسی کنٹینیو کریں گا آپ اسے دو شیر رہیں گے کہ نہیں بالکل آپ بہت بہت اللہ تو اگر میری بات ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت مہان ہوں میں چھوٹا صدای ہوں اللہ سے فرماتا ہوں تو ہمارا یہ فرض ہے جو بھی گئر مسلم ملے ان کو بولو آپ نے کتنے گئر مسلم کو دعوت دی آپ یوٹیوب انفلونس رہے میں آپ کی یوٹیوبر سے چاٹ ہوا تھا پوٹ کس پوٹ کس مدھا برنا تو یہ چیز ہے کہ آپ دیکھنا چاہیے آپ یوٹیوبر میں بھی یوٹیوبر انفلنٹ ضرور آپ کتنے ملینے فیس بک پہ ٹکٹوک پہ 3.7 ملینے ٹکٹوک تو مجھے بینڈ کر دیا کیونکہ میں میں میرے چائنیز بھائیوں کی طرف سے کیا تم بینڈ کر دیا تو ایک اپنے گوورنر صاحب کے بیٹے میرے بیٹے ان کے بیٹے نے پرسو میری ویڈیو لی پاٹکاست لی بولے اببہ دیڑھ ملین پوچ گیا ماننگ میں آؤٹ بولے آرے کار دی کیوں میں بولا بھائی ٹکٹوک اور میری میری ٹکٹوک سے دشمانی نے ٹکٹوک کو میری دشمانی ہے آپ سمجھے نا آپ چند گھنٹے میں ان کے بیٹے کے دیڑھ ملین ٹکٹوک پہ پہ فالو وقت لیکن ویڈیو ہی نکال دیے کیونکہ میں میرے بھائیوں جو نا ویگر مسلم کا سپورٹ کیا آپ بھی سپورٹ کریں گے آپ کو بھی بین کر دیں گے سمال کے رہنا آپ سمجھے نا اچھا میں اس سے ٹکٹوک سے ہوئے نہیں آپ کے فیس بک پہ کتنے انفوینٹس ہے کتنے فالو سے فیس بک پہ تقریباً ڈیڈ لاک ہونے والے ڈیڈ لکھ ہونے والے میرے ابھی چوبیس ملین دو دن ماشااللہ چوبیس ملین تو تو میں بھی میں بھی سوشل میڈیا انفوینٹس رہوں گے نہیں بالکل آپ کے یوٹیوب پہ کتنے یوٹیوب پہ 265 265 ماشااللہ میرے چار ملین ابھی ہوگے دو دن پہلے ماشااللہ میں بھی یوٹیوب انفوینٹسر رہنا تو میرا پیشا ہے یوٹیوب انفوینٹسر فیس بک انفوینٹسر سوشل میڈیا انفوینٹسر تقریب انفوینٹسر انفوینٹسنگ پیپل ٹورز اللہ مرابر کنے ابھی آپ کا یوٹیوب انفوینٹسر کا موضوع کیا ہے انفوینٹسنگ ٹورز بلوگنگ بلوگنگ لیکن بلوگنگ کے بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو علم مجھے کبھی آسل ہو آپ کی ویڈیو سے ڈاکٹر اسرا صاحب کی ویڈیو سے کوشش کرتا ہوں کچھ ماشاءاللہ لیکن سائز تو بلوگنگ یہ نا بالکل میں نے میرے میڈیکل پوشنگ چھوڑ گیا یہ تو ہے نا اگر آپ انفوینٹس کریں گے بلوگنگ کی طرف بیٹر ہے اللہ کی طرف بلے آپ کا جو فلاور آدھی بھی ہو جائیں گے 10% میری آپ کی ذرخواست ہے میری آپ سے التجا ہے آپ اسلام یوٹیوب انفوینٹس بنو میبھی آپ کے فالوور چار میلین سے ون میلین ہو جائیں گے آپ کی جو آپ پیسا ملتا پیسا ملتا ہے ملتا 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 پیسا لیتا ہی نیو مجھے کہتے آپ اگر فیس بک پر آد لیں گے آپ کو ففتی تاؤزن ڈالرز پر مند بلیں گا مجھے جاندت جانے کھے ففتی ڈالرز آپ مجھے ففتی ملیون ڈالرز بھی دیں گے تو میں ایڈ دوں گا موسٹ آز سوشیل میڈیا پر ایڈ دینا حرام ہے آپ کے چینل پر لڑکی آجائیں چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آجائیں کیوں مجھے جاندت میڈی میرے یوٹیوب سوشیل میڈیا پر نو مونیٹائزیشن کبھی کبھی اس نے سٹرائک کیا اگر میں آڈیو استعمال کیا آفیت پرمیشن اس کے مینجر کو پتا نہیں تو کبھی آڈا جاتی گلتی سے آڈا جاتی میرے حساب سے میں بھی سوشیل میڈیا میں ایم ایکسپرٹ سوشیل اللہ تعالی مجھے روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے نمائے یوٹیوب سے حرام کمائیں حرام ہیں یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہے وہ ایڈ میں لڑکی آ جائیں گی میوزک آ جائیں گی یہ آ جائیں گا وہ آپ اس کو میبی آپ الکاول ایڈ کو بین کریں گے لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے اپنے معاشرے میں پیڈو فیلیا پھیلے گا اس کے وجہ سے آپ سمجھ رہے نا ہر انسان سمجھتا مجھو اسلامی کو کمانے کا یوٹیوب انفلوینسنگ بہت کم کمانا تو چھوڑ دو میں کما سکتا ہوں 24 ملین فالوورز ہے حرام میرے اس میں کوئی بھی میری کاپی کر سکتا میرے یوٹیوب کے ذریعے کتنے لوگ دس ہزار ڈالر پچاس ہزار ڈالر پر مند کماتے تھم نیل پہ کیا دالتے فوٹو دالتے لڑکی کا میرے اس کے پر پانچ لاک اس کے اس پہ دو ملین میں سواب کماؤں گا وہ کیا کمائیں پیسہ پیسہ اور نرک میں بولا نو کمائی پیسہ تو کما بھائے مجھے عزار کمانے دے میں اگر ہٹ کروں گا اس کا پیسہ میرے پاس آجیں برا 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 میں بولتا نو کپی رائیٹ زاکر نائک اشویر ایشویر 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 گوگل کروں بولیوڈ مجھے کمائی مجھے میرا ویڈیو لیتے لیکن مجھے میرے ویڈیو کے اپنے شیڈو بین شیڈو بین شیڈو بین میں بولا بھائی کام کرو پیسہ کاما مجھے سواب ملنے دو مجھے میرے میرے ویڈیو پیلے پیلے ہنڈیڈ تاوزن ون ملین دو 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 کیونکہ ہیڈ ہیڈ میں بولتا ہوں تم لوگ کما پیسہ مجھے سواب کمانے دو وی آ سپیشیل آئیز این سوشیل میڈیا ہم سوشیل میڈیا مجھے سپیشیل آئیز کسی طرقیتے تھمنیل بنانا what is the difference between facebook what is the difference between میں کہتا ہوں میں اللہ انفلوینس ہوں اللہ سنٹر میری آپ سے درکاست میں محبت سے میرے بھائی عبدال باسد اللہ نے اگر آپ دیا ہے انفلوینس کرنے کا اللہ کے طرف انفلوینس کرو انشاءاللہ آپ کی فالوین ڈبل ٹریپل ہو جائیں گی انشاءاللہ اور اللہ آپ کو رسک دے گیا جو رسک آپ کس میں آئیں گا کون نکال نہیں سکتا اللہ دیکھتا ہے حرام کا رسک حلال کا رسک آپ سمجھ تھے آپ ایڈ بن کر جائیں گی تو رسک بند ہو جائیں گی ایڈ بن کر اور رسک در ہو جائیں گ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے دروازے کھلیں گے آپ بولے آپ مجھ سے انفوینس ہو بلکل صحیح ٹوٹل انفوینس نہیں ہو اگر ٹوٹل انفوینس ہوتے تھے تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر اسلام سے انفوینس دیں آپ اگر ڈاکٹر اسلام کو بلوگ کر رہا ہوں خوش ہو بلکل بھی نہیں اللہ آپ کو اداد دے اللہ آپ کو عجر دے آپ اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کھالی سوڑا ٹوٹس لے آئیے تو جس نے میرا پوڈکاست کیا جو بھی کیا میں اس کو بھی ڈاکٹر صاحب میں بھی نیا چینل استعمال کی اچھی بات کرو ایک دن میں 1.2 ملین ایک دن میں ایک دن میں کتنا 1.2 ملین میرے بیٹے اٹھاک کر رہے تھے دو دن میں 2 ملین اب بھی پوڈکاست ملیشا آجتے مرے پاس لینے کے لئے محمد کرتے الحمدل اللہ اب 5 ملین کیوں پر ہو گئے ایک دن میں 1.2 ملین اچھ لگ 1.2 ملین اچھ ہے نہیں میں خود یہی سوچا تھا کہ آپ اکاؤنٹ شیڈو بین ہے کیونکہ دوسروں کو اتنے ویوز مل رہے آپ کو میرے چینل بین میں ہی بین ٹک 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 پورا بین کیونکہ میں میرے بھائی چائنا میں میرے لئے دل ان کا ہے ٹک ٹک بین کریں کیا مسلمان دیش کے جب پرائی منیسٹر سے پوچھتے ویگر مسلم کے بارے میں ہم کو پتا ہی نہیں پھر کئیسا پتا نہیں آپ اگر مسلمان دیش کے پرائی منیسٹر ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے ویگر مسلم کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں کیا ہوگیا ہمارے معاشرے کو اگر ہمارے بھائی بھگر مسلم ان پر ظلم ہو رہا آپ بولتے پتا ہی نہیں جب میں ڈنگی کی چوڑ پر ان کو سپورٹ کیا ملیشا میں ٹک ٹاک پر بینڈ نہیں کرتے کس کو پتا ہے نا لیکن نہیں کو تو میرا گرب سے ماشاء اللہ شایطان نے مجھے بینڈ کیا الحمدل اللہ وہاں دروازے بن تو یہاں دروازے کھل لے اللہ تعالی ٹیسٹ کرتے آپ کو اللہ تعالی امتیان لیتا آپ کی امتیان لیتا میں ٹیسٹ کروں آپ کو کیا کرنے کیا اللہ اللہ سنٹر بنو لوگ کو اللہ کے طرف لے کیا ہو اللہ انفوینسر بنو انشاءاللہ دنیا میں فائدہ ہوں گا کی نہیں ہوں گا آخرت میں تو آپ کی جنت کنفرم بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سنٹر سے میں درخواست کروں گا سنٹر میں مائک موجود ہے تو ان کو موقع دیا جائیں اس سے پہلے میں ایک پرس میرے پاس آیا عمر سفیان ہے کوئی جن کا یہ پرس ہو یہ نشانی بتا کے سیکیورٹی والے اسے کلیک کر لیں سنٹر سے میں دخواست کروں گا سنٹر میں اگر کوئی نون مسلم بھائی ہیں تو پہلے ان کا حق ہے وہ سوال کریں گے السلام علیکم سر مائنم اس محمد اسمائل سر میرا یہ سوال تھا قرآن میں آتا ہے دو لوگوں کے لئے قتل کی جب ہم حدیث کا معاینہ کرتے ہیں تو ہمیں دوسری ٹائپ بھی ملتی ہے کہ جو مرد اور عورت شادی شدہ زنا کریں تو ان کے لئے بھی قتل کی سزا ہے تو ہمیں کس چیز کو ماننا جائی ہے قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو ارض میں فساد کرے تاک قتل کرے ان کے لئے سزا موت ہے حدیث میں ملتی ہے جو زنا کرے قتل کس پر عمل کرے دونوں بھی عمل کرنا چاہے یہ کوئی سوال ہے اللہ کی بات پر بھی عمل کرو اللہ کے رسول پر قرآن میں لکھا آیا ہے کہ اگر جو زنا کرتا ہے ان کے لئے ان نئی سزا نازل نہیں ہوتی ہے نصف نور کی آیت ہے اور حدیث میں نازل ہو گئی تو دونوں فالو کرو قرآن بھی فالو کرو اور حدیث کو بھی فالو کرو اس میں کوئی difficulty کی بات نہیں جی اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہے میری لیف سائن سے تو میں ان کو موقع دینا چاہوں گا اگر کوئی غیر مسلم بہن ہے تو پہلے ان کا حق ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں اپنا نام بتائیے اپنا پروفیشن بتائیے اور جامعہ اور مختصص سوال اختلافی سوال سے گریز کیجئے السلام علیکم کامران بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ میری اٹھارہ سال پرانے اپنے استاد سے ملاقات کا بہت شکریہ میں روحانی استاد مانتی ہوں ان کو اور آپ سے درخواست دیں کہ عربی کا کورش شروع کیجئے جس آئی ٹی گرا میری آپ سے بہت بہت گزارش ہے اللہ آپ کو حضر دے اور دوسرا سوال یہ کہ میرے دادا جان ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے وہ مسلمان کرتے تھے لوگوں کو ہم لوگ تھٹھا میں رہتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں وہ کرسٹین بھی ہیں مسلم بھی ہیں زاکر صاحب کا میں نے پرگرام دیکھا دو آزار نو میں دو آزار نو سے میں فالا کر رہی ہوں مگر میں ہندوستان نہیں چاہ سکی کچھ بارٹر کے ایشیوز کی رجل سے تو میرا سوال ہے کہ میں 18 سال سے تبلیغ کر رہی ہوں بائبل کا بولا تھا کہ آپ سٹڈی کریں اور سٹڈی کر کے ان کو بتائیں کہ کہ کھ کرتی ہے تو میں نے کی اور میں نے مسلمان کیا پہنس اپنی دوستوں کو سکول لائف میں اور ابھی بھی عملی زندگی میں کر رہی ہوں میری دوست فیملی ہے وہ جو نا بولتی ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں گیتہ سے رامائن سے تو اس میں کہتے ہیں آخری اتار رسول پاک ہے تو وہ کون سے کتاب ہے دو سنٹنس سے زیادہ بات کرنا تقریر تقریر کا وقت ختم ہو گیا میں آپ سن 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 اپنے قمز کم دو منٹ تو بات کر چکیے اپنے قمز کم دس سن بول چکیے اس میں کوئی سوال تھا تو دوسرے کموکا دیجئے رمائن اور گیتا کا بتا دوس میں آخری اتار گولا گئے محمد رسول پاک کو تو وہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے آستے سے آستے سے مائن زرہ دور کھڑی ریجی وہ بولتی ہے کون بولتی ہے میری دوست ہیں جن کو میں تبلیغ کی اسلام میں داخل ہو جاؤ تو وہ بولتی آپ کے زاکر نائک صاحب میرا سوال کا جواب دیتے تو میں مسلمان ہو جاؤ گیتا رمائن و گیتا میں جو لکھ رسول پاک جو آخری اتار ہے تو ہماری کتاب سچی ہے اور اسے حالہ کیوں دیتے وہ بائبل سے چار کتاب علامی ہے اور میں نے سٹیڈی کیا سوال ختم ہو گیا جواب سنیں گے کہ جواب بھی آپ دینے گا سوال چھوٹا تھا اتنے چھوٹے سوال کے لئے دس سنٹس آگے دس سنٹس پیچھے لوگ کو سوال ہی گم جاتا ہے سوال چھوٹا تھا میری ہندو دوست کہتی ہے ہندو صحیح کہتی ہے کہ ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ کا ذکر ہے تو میری کتاب صحیح ہے اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر وہ سو فیصد صحیح ہے ایک میتھمینٹ کے کتاب میں چار اکرشن ہیں ایک میں لکھا دو جما دو چار دوسرے جگہ لکھے 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 تین جما تین چھے تیسے جگہ لکھے لیا چار جما چار دس تو کیا تینوں چیز ہے یہ دو چیز ہے یہ ایک چیز غلط ہے بھر بھر ہاں کہ نہیں پہلے دو چیز ہے یہ دو جما چار تین جما تین چھے چار جما چار دس نہیں ہوتا آٹ ہوتا اگر ایک چیز ہے یہ ضروری سب چیز ہے ان کو بولیے جو چیز صحیح ہے ہم کو چیک کرنا پڑیں گا قرآن کی معنی ہے فرکان قرآن سے جو ملتا ہے ہم اسے مانتے قرآن سے جو نہیں ملتا نہیں مانتے آپ کے بھا آپ کے بھا گیتہ آپ کے ویدہ میں لکھا ہے آخر پائنگم محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن آپ کے کتاب میں غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے کتاب میں جو لکھا ہے بدھ پرست گرت ہے وہ صحیح ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے شراب پیو وہ غلط ہے تو ایک چیز صحیح پانی لیتا ہوں اس میں دو بوند گٹر کا پانی دالتا آپ کے سامنے آپ پانی کو بھیں کیوں دو بوند دو بوند کیوں نہیں بھیں کیوں نہیں بھیں کیوں کیوں ملاوت ہے تو اللہ کی کتاب جو واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رات میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلِ نَجْلِ کتاب ہر دور میں ہم کتاب نازل کریں گے چار کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں تورہ ضبول انجیر اور قرآن لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی اور کتاب نازل کی مثال کے طور پر سوف ابراہیم کئی کتاب نام سے ہم نہیں جانتے لیکن سارے کتاب اس وقت کے لئے تھے اس دور کے لئے تھے اور اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ کتاب قیامت تک صحیح نہیں رہیں گی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اسے ہم محفوظ رکھیں گے جہاں قرآن مجید کا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں یہ کتاب میں کوئی گلتی نہیں سو فیصد پیار ہے آپ کی سہلی کو کرو کہو یہ سو فیصد کی کتاب کی طرف آؤ جو صحیح ہے اور انشاءاللہ آپ کو نجات ملیں آئیت 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 ہیں آؤ میں بتاؤ سو 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 میرا نام بتائیے اپنا پروفیشن بتائیے میرا نام ہے علی عمزہ اور میں مسلم کے بیٹی سو میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی ہندو لڑکی سے مسلم کر کے البتہ اس سے ایک میدی بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ مجھ سے ڈیوارس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنورٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہوں اگر میں بچی دے رہتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنورٹ جاتی ہے تو کیا مجھے گنان ملے گا یا نہیں ملے گا مطبع یہی سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنورٹ کر لیا بچی پیدا ہو گیا ویڈیوارس چاہتی ایک سال بعد اور وہ میری بچی کو لکھیا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط کریتے سر کنورٹ پہلے کیا پہلے مسلم کیا کراکی نوری ٹاؤں سے کنورٹ جو کیے اپنے میں کیا تھا ہوں ریورٹ صحیح طریقے سے کیا یا غلط کریتے میں ہی نہیں جانتا ہوں صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ کے نام کیا ہے علی حمزہ ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں گلتی کس کی ابھی آپ بولیے مجھے گلتی کس کی آپ کی جائے اب کیوں سوال پوچھ رہے پھر سوال یہ ہے ابھی آپ پلاسٹک سرجی کرنے پڑھیں گا آپ ان کو میرے کسٹ دکھاؤ میرے ویڈیو دکھاؤ ایک سال آپ سے شادی کی آپ کو سو فیصد پساتا کہ نام کے لئے کنورٹ کی چلو ہوتا ہو گئی کنورٹ اس ٹیم بھی دعوت نہیں کیا آپ نے صحیح ہے کہ نہیں سچ بولو سر آپ کا بیان لیٹ ہوئے وہ چلے گی سنیں سنیں میری بات سنیں میری بات آپ نے شادی کر لی چلو کر لی الحمدللہ آپ کو پتا تھا کہ وہ نام کے لئے کنورٹ ہوئی اس ٹیم تو آپ صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو برابر کی نہیں آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے ابھی یہ بھاڑ میں کیا پہرک پڑتا ہے یعنی آپ نے سورہ الاسر کے تیسرے پارٹ کو وطوہ صحب الحق پہ عمل نہیں کیا برابر جنت میں جانے کے لئے وطوہ صحب الحق بھی ضروری ہے آپ نے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی ابھی پلاسٹک چیزیری کرو آپ سمجھے نا اگر آپ کی بیوی ڈیووس لیتی ہے مجھے پتہ نے پاکستان میں شریعہ کوٹ ہے یا نہیں لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کرے گا بچی کی عمر کیا ہے کس کے حق میں جائیں گے لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کوٹ میں ایک مسلم لڑکی کو کیا مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بچتے لیکن سر کوٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا نا ہاں کوٹ پاکستان کا کوٹ پاکستان کا کوٹ میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے نہیں میں سمجھا میں سمجھا میں سمجھا ملیشا میں ماشاءاللہ ملیشا بسے کیسے ہوتے اگر کوئی مسلم بھلا مجھے گھر مسلم بننے گا بسے کیا ملیشا بسے کیسے ہوتے کیا ہم سمجھا آپ کو کانسلنگ کی داروات ہے کانسلنگ آپ نے تائی کر دیا مسلمانوں اپنی مردی سے مردی سے تائی کر دیا مجھے گھر مسلم بننے کیا کیا سا بن سکتے باہے کانسلنگ چھے مہنا کانسلنگ پھر سے آئیں گا پھر سے کانسلنگ آپ سمجھے لیے ملیشیا اسی لئے میں نے ملیشیا چھنا سمجھے آپنا آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے مسلم سے پھر سے ہندو بن گئے اور کوٹ نے فیصلہ دیا کے تو یہ ریپبلک اسلامی ریپبلک پاکستان کیسا ہوا پھر یہ ماف کرنا ماف کرنا میں مہمان ہوں گومنٹ کا اگر مہمان ہوں تو ہدایتوں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ بولے کہ مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ اکیلا دی چکا ہوں اکیلا دی چکا ہوں اکیلے میں بیست ہے پاکستان میں سوال ہے بولنے ہی پڑے گا اسلامی کا کر ہے نام کا ہے تو چھوڑو کام کا ہے تو اسلام کے اندر عزازت ہے ہی نہیں اسلام میں مسلم بن گئے بن گئے اپنے مردی سے بنے اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سر پر دیا کا جبڑ دستی کی ہے تو آپید بن سکتے ہیں بندوق تو نہیں رکھا نا نہیں سر تو خلاس تو آپ کو ذرا کرنے پڑائیں گا یہاں ہاں کے ملیشیا میں there is a federal court and an islamic court ماشاءاللہ اور ملیشیا میں مسلمان کی دادا صرف 33% 33% 63% لیکن ماشاءاللہ وڑو بینک اسلام تو جب مجھے پندرہ ممالک سے دعوت آئے آکھ یہاں رو یہاں رو وہاں رو صرف تحقی کروں گا نا میں مرابر کیلے لنگی کی جوٹ پہ میرے لئے کھڑی رہتے ہیں ماشاءاللہ پانچ چار سال میں پانچ پرائیمنیسٹر ماشاءاللہ تو اگر اسلامی شریع ہے تو شریعتاً اگر ایک عورت جو مسلم ہے غیر مسلم بنتی ہے تو ازادت ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے بچے کو تو لیکن نہیں جا سکتا سمجھے آپ نا یہاں کچھ ہوئے گا نا ہائر کوٹ آپ کے لوئے شاہے سٹرونڈ ہوئے گئے اچھا اسلامی لوئر کرو میں بھی لوئر ہوں میں اسلام کا لوئر ہوں سمجھے نا میں نے ملیشا میں میں نے ملیشا میں جو میرے خلاف وہاں کے منسٹر لوگ نے میرے خلاف بات کی ٹیرے اس کا مجھے میں نے کوٹ پہ لے گیا ان کو 1.52 ملین رنگیٹ انہیں 320,000 ڈالرز ملے مجھے عدل منسٹر میں تو عام انسان ہوں ہم نے میں نے سو کر دیا ان کو کیسا مجھے میرے خلاف بات کر رہا آپ ڈیفرمیشن کیس عمدللہ آپ اچھے لوئر کو میرے لوئر اچھے تھے لگی میں خود میری ما شاہ اللہ کوٹ کے انزم میں خود میرے لوئر بولتے ہیں ما شاہ اللہ آپ نے کیا بات کیا ہم کے تو بات کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی پہلی بار کوٹ پہ میں نے بات کیا کمائی ملی 320,000 ڈالرز آپ کنورٹ کرو کتنا ہوں 10 ڈرن روپیہ 10 ڈرن روپیہ ملا سارے پیسے میں دونیڈ کر دیا فلسطین کی کسکل سارے پیسے دعا کرتا ہوں آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مدد کرے آپ کے اور آپ کے بیو کو حضرت دے تاکہ سایی راستے پیار سیں جزاک اللہ جی لاس کسٹن سینٹر سے میں لینا چاہوں گا لاس کسٹن سینٹر سے پلیز اپنا نام بتائیے اپنا پروفیشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام نمان اللہ ہے اپنا پرفیم بزنس میرا الحمدللہ اور میڈیکل فارمیسی میں بھی جوب کرتا ہوں میرا سوال قرآن سے ریلیٹیڈ جیسے مسلمانوں کا تعلق عموما لیتا ہے لیکن رمضان کی راتوں میں تھوڑا ماشاءاللہ لیبل تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے مانی اس وجہ سے قرآن سے تعلق بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھائی کیا آپ آگے والے مایک کیوں پر تشریف لاسکتے ہیں تاکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں اور سوال بھی صحیح طریقے سے ہم سن سکیں اسلام علیکم میرا نام نمان اللہ میں بنا پرشوم بزنس کرتا ہوں اور علمجینہ اسلامی رسولہ سنٹر کا سوڈینڈ بھی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں مسلمانوں کا ایمانی لیول تھوڑا زادہ ہوتا ہے جس طرح دکٹر رسولہ صاحب نے کام کو جاری رکھا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لئے تو میرا تعلق بسے مکتبِ علیہ دیس سے علمدللہ تو میرے جو وزید کر رہے اور میرا تعلق بھی رہتا ہے اس حوالے سے قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان سے تو اب اس طرح جس سے زیادہ زیادہ سلیادہ ہمیں رمضان کی راتوں میں جنڈنا چاہیے جس طرح تنظیم اسلامی ایک کام کر رہی ہے ماشاءاللہ رمضان کی راتوں میں تو تمام مقادبی کو کم سے کم یہ آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ تلاوت کی طرف ہی جاتے رہتے ہیں تو کس طرح ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں مسلمانوں کو ہم ایک دائی بھی بننا چاہتے ہیں اور ہمارے لئے کوئی آسان سی رہنمائی فرما دیں جس طرح ہم فیلے میں بھی کام کر سکیں اور مدارس میں بھی کام کر سکیں جزاک اللہ خیر بھائی صاحب نے کہا ہم مسلمان کو قرآن سے جوڑ سکیں رمضان میں سلاوت کے مہنزو کرتا ہر روز کرنا چاہے کیوں رمضان میں یہ ایمانی لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم مل جائے تھا آبی کے بعد ہم تو ایمان لیول کام اس ٹائم جوڑنا چاہتے ہیں اب ایمان لیول کام میں جوڑیں گے تو ایمان لیول ہائی میں جوڑنے کی دروتی نے جوڑے رہی ہے آپ آپ کا کرنے کا طریقہ میرا الگ ہے میں سب آپ یہاں آنیا آپ پیچھے یہاں پیچھے بھاگی رہے مائک کی پیچھے یہاں بھی آپ پیچھے پیچھے بھاگی رہے آپ احلی حدیث سے جوڑے تنیم اسلامی سے جوڑے خدام القرآن سے جوڑے میں بھی سارے ادھار سے جوڑاؤ ڈاکٹر اسلام صاحب کا میں بھی فین ہوں ماشاءاللہ دلٹر اسلامت کا فین ہوں دیوبن کا فین ہوں ماشاءاللہ احلی حدیث یہ لیکن کولا انہیں مسلمین میں آپ کو مسلم کہتا ہوں میں قرآن سے جڑا ہوں آپ سمجھے نا تو جو آپ کی اللہ نے جو آپ کو سہل صحیح دی ہے ایبیلیٹی اس سے کرو اور اگر اللہ نے آپ کو ایبیلیٹی دی روز جوڑ سکتے لوگ کو تو رمضان کے لئے کیوں رکھ رہے باقی ڈائیم پہ کیا کریں گے مچھر مہ رہی ہیں روز بھی جوڑتے ہیں بسے ہماری کلاس کلاس چلتی ہے ہر روز جوڑنے کی کوشش کرو تو یہ سوال کہ رمضان میں کرنا صرف ٹھیک ہے اگر آپ کا کم لیول ہے تو رمضان میں تو جوڑو نو پرابلم تو کون آپ کو رکھ رہا ہے اصل میں بہت ساری مداریس میں تو کیا ہوتا ہے مطلب مختصر تشریر دو گھنٹے کم سے کم دیڑے گھنٹا ایسا ایسا بڑھا گیا کم سے کم رمضان پورا قرآن مختصر ترجمے سے بھی جوڑنے تو کافی لوگ جو ہیں ان کا ایک پرابلم ہمارے مسلمان ادارے میں یہی پرابلم ہے کہ میں ہی صحیح ہوں آپ کو بولنا چھے میں بھی صحیح ہوں یہ ایک صحیح ہی صحیح ہی یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھاوائیے کہ آپ دو گھنٹا کرو دکھا ہے قرآن مجید میں کہ حدیث میں لکھلا ہے کیوں 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 آپ جبار دستی کر رہے جو میں کروں سب لوگ کرے اور آپ کا ادارہ سب سے بیسٹ دنیا میں کیا میں بزنوں کہ ڈاکٹرز آکی نہیں کرے وہی کرو کہ میں آپ کو بولاو کہ کمپاریٹیف کرو آپ کرتے کمپاریٹیف آپ کو آجاز بیبل میں بلکہ کرو کیوں جبار دستی آپ بولو یہ ایک طریقہ ہے میں کر رہا ہوں لوگ چاہتے تو کرو یہ پرابلم ہمارے ادارہ میں یہ ہی ہے آپ مجھے فالو کرو تو صحیح نہیں تو غلط ہے کبھی اسرائے میں سب نہیں سکھا آپ اسرائے رحمت کی تعلیمات پڑو پرابلم یہ ہے کہ ہر ادارہ سمجھتا ہے آپ مجھے ہی فالو کرو یہ ہی کو نکالو بھی میں کنورٹ کرو میں کہتا میں بھی صحیح ہوں میرا بھی ایک طریقہ ہے دعوت کا ہے ہی کھا نہیں طریقہ آپ کو فالو کرو کچھ تو کرو ضرور یا ڈاکٹر زاکر نای کی بنے قرآن میں لکھلا کہ ڈاکٹر زاکر نای کو فالو کرو کس کو فالو کرو اللہ کی رسول کو فالو کرو اللہ کی رسول نے کہ دو گھنٹا پرنے چھے ترابی کے بات نائن لیکن لیکن آپ کے ساتھ ہوں لیکن جبردستی دھوپنے کہ چالیس دن جاؤ کیوں چالیس دن جاؤ مجھے جندگی پر جانے جبردستی زاکر چالیس دن جارو جندگی پر میں دے دیا اللہ کے راہ میں دیا رات دیا کس چالیس دن جانے جاؤ کس بیت دن جانے جاؤ کس کس اس کے اوپر آپ دور دستی کرتے لوگ سے یا بولو میرا ایک طریقہ ہے قرآن میں لکھ کلیمت آپ بھی کرو آپ بھی کوشش کرو نہیں کرو اگر میں تقریر میں بولوں بھائی آپ اگر میں تقریر میں آتے نہ بھائی آپ کو بائیبل کورٹ کرنے پڑے گا دس یہ انٹری نہیں الحمدلللہ میرے تقریر سن کے بہت سے مسلمان بائیبل کورٹ کرتے بتا آپ کو آپ نے کرتے افسوس کی بات پھر بھی محبت کرتا ہوں پھر بھی محبت کرتا ہوں جی آپ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پرابلم کیا ہے آپ اوچھے علماء کو سنیں گے دوکٹر اسرہ رحموت کو سنیں گے ان کی ماشاء اللہ وہ میرے خرمے مہمان تھے دوہزار چار دوہزار تار متقریب سن پڑا پر بتانے میں بہت متاثر ہوں سے ہمارے کچھ ساتھی ان سے نعراض کیا غلط بول خالی میرے ادارے سے مطلب کیا غلط میں ساتھ دیا ان بول ان کو اور میں جانتا تھا وہ ہنیفی ہے میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کر رہے ہیں ہاں بیٹا میرے والدین ہنیفی ہنیفی فالو کرتا ہوں اس پہ رسرچ کیا رفع دین کر رہا ہوں اللہ اللہ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات میں جبردستی ان نے کبھی مجھ سے جبردستی نہیں کی مجھے کہا بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے بولا میں دونوں کرنا چاہتا دعوا بھی ڈاکٹر بھی بیٹا میں نے سانس سال کوشش کی نا کامیاب تھا ایک کو چھوٹو ان میں مہر بنو میں نے ڈاکٹری چھوڑ دی اور دعوت کیا جبردستی دوڑی کی میرے پہ ان نے کہا بیٹا اپنے ضرورت کو کم کرو اپنے ضرورت کو کم کرو تاکہ آپ اس کے گلام نہ بنے اگر میں اللہ نے مجھے پائیس دیا مجھے روز روز چاہیے مجھے رولی گھڑی چاہیے تو مجھے پھر یوٹیوب سے کمانے پڑے گا میری میرے میرے اخراجات میرے مہینے کے پانچ سو ڈالر رہے صرف کتنے پانچ سو ڈالر کافی ہے میں اور میرے بیوی کو رہنے کے لئے مہینے کا پانچ سو ڈالر وہ باقی اخراجات میں دعوت ہی کام کی میں پلینٹ سے جاتا ہوں ایکنومی کلاس سے میرے پیسے سے جاتا ہوں پانچ سو ڈالر وہ دعوت ہی اخراجات زیادہ ہے مجھے ضرورت ہی نہیں یوٹیوب سے کامانے کی اللہ تعالی میرے جولی میں دال رہے کورو روپے دال رہے مہینے کے کورو پروبلم ہی گیا دال کے ٹیسٹ کر رہا ہے مجھے اللہ کو پارٹنر منا دیا مجوریٹی اللہ کے مجوریٹی میں آپ سے جبردستی کروں آپ بھی دالو اکا ون فیصد کیا بولیں گے جتنی بری ستتاعت ہوگی میرے بیٹے کے میرے میں بولتا نہیں کتنا فیفٹی ون پسن آپ دالو میرے ایلتی جائے بھے پریب ریچ لوگ تو دالو میں بولتا ہوں فرض نہیں ہے پروبلم ہے کہ میں ہی صحیح ہوں یہ میرا طریقہ ہی صحیح ہے کہ رمضان کے بات دو گھنٹے تفسیر کرنا ہی چاہیے اگر قرآن ملے گا تو کریں گے بھائی اگر کس کو دعا کرنے گا جبردستی آپ کرو اچھی بات ہے بھائی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہیں کبھی جبردستی نے کیسے انہیں جبردستی کی نہیں کی آپ نے کبھی تکریر میں سنا ارے باقی مدارس نہیں کر رہے میں ہی صحیح کر رہا ہوں سنے کبھی اسلامت کو آپ لوگ دکٹر اسلامت کو فالو کر رہے ان کو بدنام کر رہے کیوں بدنام نہیں کر رہے میرے حسابتے بدنام کر رہے میں بھی ان کا سوڈنڈو ایسا نہیں کر رہے ارے بھائی میں بھی قرآن کو کر رہا ہوں میرے بیٹے نیاش تکریر کی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ایسا ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھا کہ نہیں جی جی انہیں کائم کی کہ نہیں دارا وہ عربی زبان سے بھان نے خود سکھا کوئی کوئی دارا علم میں گئی نہیں نہیں ہم نے کوشش کی کہ ہمارے تینوں بچے کو بچپن سے عربی سکھا اور انگریزی دونوں میں نہیں جانتا ہوں مچھوں کو سکھا کہ نہیں وہ اردو پہ مہارت نے رکھتا ہے اس کی مہارت ہے عربی اور انگریزی بیشتر دارمی میں کرے عربی لوگا فوس ہے اس کی میں جبردستی کروں آپ بھی کرو ہے میں مثال پیدا کروں ہمارا فتوہ ہونا چاہے میں بھی صحیح ہوں میں ہی صحیح نہیں یہ نکال جو آپ کے دماغ میں سے میں ہی صحیح ہوں جزاک اللہ خیر ہوں ہمارا زندگی کا مقصود ہونا چاہے اللہ کے اللہ کے رسول ادارے کے طرف نہیں میں میرے آپ کو قولا اننی مسلمان آپ نے بولے میں اہلی عدیس سے ہوں میں اسرائی آمد میں بھی سلام جانتا ہوں میں بھی اہلی عدیس سے ہوں میں دیوبن سے ہوں ہم لوگ بھری بھی لیکن میں کوئی مانتے میں سب کا ہوں ماشاءاللہ لقب سے مسلمان ہوں محبت سب سے کرتا ہوں سارے علماء سے محبت کرتا ہوں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں دیتے اقتلاف گئے گا پھر بھی محبت کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے کہ مہین سے یوں آئیسہ ہیچ کرو کیوں آئیسہ یہ پاکستان میں بہت ہے ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں زیادہ ہے آپ ہٹو ذرا قرآن کو پڑو اگر آپ قرآن ترجمہ سے پڑھتے ہیں ترجمہ میں لکھا یہ ترجمہ میں کیا لکھا ہے سورے فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس اگر آپ کے دشمن آپ سے کچھ غلط کرتے ہیں ایویل کرتے ہیں اس کا بدلہ اچھا دو تاکہ وہ دشمن آپ کا دوز بنے برابر یہ نہیں آپ کے کشمن آپ کے کتنے دشمن آپ کے دوز بن گئے آپ کے دشمن ہی نہیں ہے برابر یہ نہیں ہے کافی دشمن ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اللہ کی کتاب پہ عمل کرے اللہ کے رسول کی حضیث پہ عمل کرے اور انشاءاللہ اللہ سب ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں اخواہے پاکر دعوان الحمدلیلہ رب العالمین جاتے جاتے آخری نورہ پاکستان جاتے آخری نورہ جاتے آخری نورہ موسیقی 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 موسیقی